اسلام علیکم ڈیئر لسنرز کیسے ہیں آپ سب دعا ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل خیریت سے ہوں ناول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہو ناول کی فرمائش ہم سکی ہے کومل اقبال نے ناول کا نام ہے دستے گزاگر مسننفہ ہیں فوزیہ یاسمین قسط رمبر بیس بزاہتو اس نے خود کو معمول کے مطابق ہی رکھا ہوا تھا مگر ایک عجیب سی بیچینی کے ساتھ ساتھ انتہا کو پہنچے جھنچلاہٹ نے اسے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا جس کی ذمہ دار صرف اور صرف شگفتہ غفار تھی اتنی پریشانیوں اور الچنوں میں بھی جانے انہیں کون کون سے ارمان یاد آ رہے تھے جو انہوں نے آلین کی شادی میں پورے کرنے تھے ایک طرف وہ اگر بریرہ کے لیے بری طرح فکر مند تھیں تو دوسری طرف آلین ان کے ساتھ ہوئی نائن صافی پر نالا بھی تھی کتنی بار تو وہ ان لوگوں کی موجودگی میں ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان لوگوں کو لائن سے کھڑا کر کے گولی سے اڑا دیں جنہوں نے بیق وقت ان کی دونوں اولادوں کی زندگی اچھیرن کر دی تھی آلین اور ریاض غفار بڑے تحمل سے ان کے پل میں دولہ اور پل میں ماشا ہوتے رویے کو برداشت کر رہے تھے جب بے تہشہ رونے کے دوران ان لوگوں کو مسلسل کوسے جا رہی تھی بیچ بیچ میں انہیں دنیا داری کا خیال آ جاتا تو الگ ہول اٹھنے لگتے تمہارے ماموں کو میں کیا کہوں گی میں نے اس طرح اچانک آلین کی شادی کیوں کر دی اور کرنے ہی پڑ گئی تھی تو کسی کو بلایا کیوں نہیں وہ سب گاؤں میں نہیں شہر میں موجود ہیں پھر آخر ایسا کیا ہو گیا ان کے کوئی دسویں بار پوچھنے پر بھی آلین نے بڑے تحمل سے کہا آپ سارا الزام مجھ پر رکھ دیجئے گا اور کہہ دیجئے گا کہ مجھے خود کچھ پتا نہیں تھا آلین کی بات پر وہ تنک کر بولیں وہ بھی میری ہی برائی ہے کہ اولاد کی تربیت میں نے ایسی کی ہے کہ وہ آج اپنی زندگی کے اہم فیصلہ میں بھی مجھے کوئی اہمیت نہیں دے رہے اس کی ٹنیپر نے بھی تو بریرہ کی شادی میں تمہارے ولیمہ کے اعلان کی شرط رکھ دی ورنہ تو ہم ابھی کسی سے ذکر ہی نہ کرتے ان کی پریشانی میں ہر نئی سوچ کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا ہر نیا خیال ان کے ذہن میں دس نئی سوال پیدا کر دیتا جو لوگ ان سے پوچھنے والے تھے اور جن میں سے ایک کا بھی تسلی بخش جواب شگفتہ غفار کے پاس نہیں تھا اسی لئے وہ ان سوالوں کو آلین کے سامنے تو ہرائے جا رہی تھی کہ جیسے وہ ان کے مسئلے کو چٹکی بجاتے ہی حل کر دے گا وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ وہ خود زبط کی کن منزلوں سے گزر رہا ہے ایک طرف بہن کی زندگی اور عزت خطرے میں تھی تو دوسری طرف اپنا آپ سے گروی رکھنا پڑ رہا تھا پھر بھی وہ یہ اپنی مضبوط قوت پرداشت کے باعث اس کٹھن مرحلے میں بھی شگفتہ غفار کے احساسات کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آ رہا تھا بلکہ صرف وہ ہی نہیں ریاض غفار بھی ایک تم چپ سادے شگفتہ غفار کی دیوانگی کو بلداشت کر رہے تھے ان کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی اور آنکھوں میں اٹھتے طوفان ان کی اندرونی کیفیت کو بخوبی ظاہر کر رہے تھے ایسی ہی پریشانے اور تفکرات میں گھرے وہ تینوں پیلس ہوتل پہنچ گئے کٹ نیپر نے انہیں تاقید کی تھی کہ انہیں اچھے حلیے میں ایسے ہی پہنچنا ہے جیسے بارات لے کر آ رہے ہیں اور لڑکی کے گھر میں اس کے والد اور بھائی کے علاوہ سب پر یہی ظاہر کرنا ہے کہ اس رومیلہ نامی لڑکی کے بھائی ابرار کا دوست ہے اس نے انہیں حد تل امکان کم سے کم بولنے کی ہدایت دی تھی کسی سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور بے تکلف ہونے کی تو بلکل کوئی کوشش ہی نہ کی جائے خاص طور پر شگفتہ غفار اپنے زبان پر قابو رکھیں ورنہ نتائج کے ذمہ دور وہ لوگ خود ہوں گے اس لئے گھاڑی سے اترتے ہی ریاض غفار نے شگفتہ غفار کو بڑی سختی سے یاد دہانی کرا دی تھی کہ انہیں بلکل خاموش رہنا ہے ان کی ایک گلتی بریرہ کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا سبب بن سکتی ہے شگفتہ غفار لاکھ جذباتی سہی مگر یہ لمحہ ایسا تھا کہ ان کی زبان خود با خود تالو سے چپک گئی ہوتل کے شاندار انٹرنس پر وہ تینوں کچھ دیر ساکت کھڑے رہے جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو اندر جا کر کیا کرنا ہے پتہ نہیں کون اور کیسے لوگوں سے ان کا سامنا ہونے والا تھا آخر سب سے پہلے آدیاں نہیں گہرہ سانس کھینچتے ہوئے قدم اندر کی طرف پڑھائے تو ریاض غفار اور شگفتہ غفار کو بھی اس کی تقلید کرنی پڑی ہوتل میں داخل ہوتے ہی آلین کی نظر سامنے سٹینڈ پر رکھے بورڈ پر پڑی اور اس کے قدم وہیں چم گئے حالانکہ بورڈ بالکل عام سا تھا ہوتل میں اگر کوئی شادی منقض ہوتی ہے تو اس کی تفصیل انٹرنس پر ہی لکھ کر لگا دی جاتی ہے کہ فلان کی شادی یا ولیمہ ہوتل کی فلان جگہ پر ہو رہی ہے تاکہ آنے والے مہمانوں کو دکت نہ ہو مگر آلین کے ٹھٹکنے کی وجہ بورڈ پر لکھا اس کا نام تھا جو کہ بڑی تفصیل سے ریاض غفار کی بیٹے آلین غفار کے طور پر لکھا ہوا تھا آلین کچھ دیر تو اپنے نام کے ساتھ لکھے رومیلہ کے نام کو دیکھتا رہا پھر سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا حال روم کے دروازے پر پہنچتے ہی ایک شخص جو لوگوں کے استقبال کیلئے ہی کھڑا تھا اسے دیکھ کر چو کرنا ہو گیا اس نے اپنے پاس کھڑے ایک بوڑے آدمی کی کان میں کچھ کہا تو وہ بھی چونک کر آلین کو دیکھنے لگے بابا جانی کچھ لمحے تو ساکت کھڑے اپنی ہمت اکٹھا کرتے رہے آلین اس کے والدین کی قریب جا کر ان سے بات کرنے کی پھر آخر ابرار بھائی نے ہی انہیں ٹوکتے ہوئے کہا جائیں جا کر اسے اندر لے کریں اسے تھوڑی پتہ ہے کہ یہ سب کون کر رہا ہے ابرار بھائی بلکل اسی طرح دبی زبان سے بولے جس طرح تھوڑی دیر پہلے انہوں نے آلین کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس کے مطالق بتایا تھا بابا جانی نے ایک نظر ابرار بھائی کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ اگر اسے نہیں پتا کہ یہ سب کون کر رہا ہے تو تم خود اس کی استقبال کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے مگر وہ یہ بات نہیں کہہ سکے انہیں علم تھا ابرار بھائی دل میں چھپے چور کے سبب خود ہرگز منظر پر آنا نہیں چاہیں گے بابا جانی تھکے تھکے قدموں سے آگے بڑھتے این ان دینوں کے مقابل آگ کھڑے ہوئے تم آلین ہونا آلین نے سر اس بات میں ہلا دیا میں رومیلہ کا والد ہوں بابا جانی نے عجیب شرمندہ سے انداز میں کہا آپ شگفتہ غفار بے ساختہ حیرت سے گویا ہوئی آلین تو پھر بھی ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم کر چکا تھا وہ سب ریاض غفار اور شگفتہ غفار کے گوشت گزار بھی کر چکا تھا مگر شگفتہ غفار کو اپنے سامنے ایک سلجے و سادہ سے بزرگ کو دیکھ کر حیرت ہوئی تھی وہ تو اپنے ذہن میں رومیلہ اور اس کے گھر والوں کا ناجانے کیسا عجیب و قریب خلیہ بنا کر آئی تھی جبکہ یہ تو ایک بڑی لکھی باوقار فیملی لگ رہی تھی جی میں آپ آپ کھڑے کیوں ہیں آئیں اندر آئیں نا بابا جانی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کے کہنے پر آلین اور ریاض غفار نے تو فوراں قدم آگے بڑھا دیئے جبکہ شگفتہ غفار ششو پنچ کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی بے اختیار ان کا شدت سے دل چاہا تھا وہ ان سے پوچھی کہ اس کی تنیپر نے آپ کو اس شادی کے لئے کیسے مجبور کیا مگر وہ صرف دل مسوس کر رہ گئی اندر داخل ہونے پر انہیں احساس ہوا کہ یہاں تو واقعی شادی کا سما بندہ ہوا ہے رومیلہ کا پورا قاندان نا صرف موجود تھا بلکہ ان کا حلیہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ سب بھی کسی گری پڑی فیملی سے تعلق نہیں رکھتے سب بہت اچھے طریقے سے تیار ہو کر آئے تھے ان کے مقابلے میں شگفتہ گفار کافی سادہ لگ رہی تھی انہوں نے آج جو کچھ بھی پہنا تھا بڑے بجھے دل کے ساتھ محض اس کی تنیپر کی دھمکی کی وجہ سے پہنا تھا حالانکہ آلیا نے خاص طور پر تحقید کی تھی اسے ڈر تھا کہیں ان کی تیاری کو ناپسند کرتے ہوئے بریرہ کو اقواہ کرنے والا کوئی اعتراض نہ کر دے خود آلیا نے بلیک تھری پی سوٹ میں اپنی شاندار پرسنیلٹی کے ساتھ سچ مجھ کا دلہ لگ رہا تھا اس پر اٹھنے والی ہار نظر پل بھر کے لیے اسی پر ٹھہر گئی تھی یہاں تک کہ رومیلہ کی بھابی تو گنگ ہی رہ گئی تھی رومیلہ کی شادی اتنے ہینڈسم لڑکے سے ہوتے دیکھ کر انہیں تو بڑی بوریت ہوئی تھی وہ بے اختیار ابرار بھائی کے نزدیک جا کر برہمی سے بولی ابرار یہ آپ کا کون سا دوست ہے اس سے پہلے تو کبھی ان محصوب سے ملاقات نہیں ہوئی وہ اتنی زور سے بولی تھی کہ آلیا بھی رکھ کر انہیں دیکھنے لگا ابرار بھائی کو بھی ان کا اس طرح آ کر بولنا سخت ناگوار گزرا تھا وہ چاہ رہے تھے آلیا پہلے سٹیج پر جا کر بیٹھ جائے پھر وہ بھابی کو ذرا سبھاؤ سے اپنی پرانی دوستی کی کہانی سنا دیں گے مگر آلیا تو ابھی سٹیج کی پہلی سیڈی پر ہی چڑھا تھا کہ بھابی نے ابرار بھائی کو جا لیا ابرار بھائی نے بے اختیار آلیا کو دیکھا جو انہیں ایسے دیکھ رہا تھا جیسے جاننا چاہتا ہو کہ اب وہ کیا کہانی سناتے ہیں کیا ہوا یہی ہے نا دلہ جسے آپ اور بابا جانی دروازے سے لیتے ہوئے آ رہے ہیں میں نے غلط اندازہ تو نہیں لگایا نا بھابی باری باری ان دونوں کو دیکھ کر بولی جو ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے آہاں ہاں تمہارا اندازہ صحیح ہے یہی ہے آلیا ابرار بھائی خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے بولے تو آلیا بری طرح چونک اٹھا اس آواز کو پہچاننے میں وہ ہرگز غلطی نہیں کر سکتا تھا جس آواز نے دو دنوں میں زندگی کا سکون و چین درہم برہم کر دیا تھا اس آواز کو وہ کیسے بھول سکتا تھا لیکن میں تو آپ کے سارے دوستوں کو جانتی ہوں اسے تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا بھابی اب بھی حیران تھی ارے بھائی تم میرے سارے دوستوں کو کہاں جانتی ہو میرے تو ہزاروں دوست ہیں تم تو بس دو چار سے ہی ملی ہو ابرار بھائی خود پر جمعی آلیا ان کی نظروں سے گھبرا کر بری طرح چڑھ کر بولے تو اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھابی کو ان کا یہ لہجہ اپنے سب کی محسوس ہوا وہ ابرار بھائی پر ایک کھولتی ہوئی نظر دال کر ناراضگی کے طور پر پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی جبکہ ابرار بھائی کے تائزاد بھائی ان کے قریب آ کر پوچھنے لگے ابرار یہ سب کیا ہے یہ تو گلفام نہیں ہے باہر بورڈ پر گلفام کی بجے آلیا ان کا نام پڑھ کر میں سمجھا تھا شاید لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے مگر اب تو لگتا ہے جیسے معاملہ ہی کچھ اور ہے اس دن واقعی گلفام کے خاندان میں کسی بزرگ کا انتقال ہوا تھا یا کوئی اور ہی بات تھی ان کا لحظہ تفکر اور تجسس سے پور تھا آلیا ان بڑے گوھر سے ان کی بات سن رہا تھا رہاز غفار اور شگفتہ غفار سٹیج کے نزدیک اتنے لوگوں کو کھڑا دیکھ کر دور ہی رک گئے تھے چاروں طرف سے لوگوں کی نظریں ان تینوں پر جمعی تھی وہی سجیب و گریب انداز سے کی گئی شادی پر پہلے ہی شرمندہ تھے اب لوگوں کی ایکسرے لیتی نظریں انہیں اپنے آپ میں سمٹنے پر مجبور کر رہی تھی اصل میں ابرار بھائی نے تو کسی کو کچھ بتایا نہیں تھا کہ شادی گلفام سے نہیں بلکہ کسی اور سے ہو رہی ہے لوگ تو آتے کے ساتھ ہی بورڈ پر لکھے نام کو دیکھ کر چونک اٹھے دے کچھ لوگ تو ایسے تھے جو ریاض غفار اور شگفتہ غفار کو بھی جان دیتے ان کے تو گویا پیٹ میں مرود اٹھنے لگے تھے کہ آخر یہ کیا ماجرہ ہے دو دن پہلے جس طرح مہندی کا فنکشن انجام پایا تھا وہ پہلے ہی سب کو مشکوک کر گیا تھا اب تو بورڈ پڑھ کر جو بھی اندر داخل ہو رہا تھا چیم گوئیاں کرتی محفل کا حصہ بن رہا تھا اور اب آلیان کو دیکھ کر گویا سب ہی اپنے اپنے ذوق و شوق کے مطابق کہانی تراشنے میں مصروف ہو گئے تھے میں آپ کو بات میں سب سمجھا دیتا ہوں ابرار بھائی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس صورتحال کو کیسے سنبھالیں گلفام کو سبق سکھانے کے لئے انہوں نے جو قدم اٹھا لیا تھا اس پر ثابت قدم تو انہیں رہنا ہی تھا خلاقی اور قانونی طور پر وہ ایک جرم کر چکے تھے مگر ہر مجرم کی طرح وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کا جرم دنیا کی نظر سے چھپا رہے ساتھ سے ساتھ ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ اس قدر غیر فطری اور غیر روایتی شاید بغیر کسی جگہ سائی کے خوش اسلوبی سے تیب آ جائے اس لئے وہ فوری طور پر انہیں کوئی جواب نہ دے سکے بلکہ انہیں نظر انداز کرتے آلیان کے نزدیک چلے آئے آلے تم کھڑے کیوں ہو بیٹھو نا ابرار بھائی نے بظاہر خود کو نارمل رکھتے ہوئے ایسے کہا جیسے وہ واقعی اسے مدتوں سے جانتے ہوں اور اب ان کے بیچ سالے اور بہنوئی والی بتکلفی بھی موجود ہو آلیان نے جواب دینے کی بجاہ یک ٹک دیکھتا رہا وہ اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلا ابرار بھائی اس کا انداز دیکھ کر ٹھٹا گئے دل میں چور جو موجود تھا وہ کچھ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئے بیٹھو نا آلیان تم تو اکیلے ہو تمہارے خاندان والے یہاں موجود نہیں لیکن ہمارے تو سارے رشتے دار تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں ان کی شک و شبہات کو اور بڑھاؤ نہیں کیا یہ بھی دھمکی ہے آلیان نے سپاٹ لہجے میں پوچھا کیا مطلب ابرار بھائی حقیقتا سمجھ نہیں سکے پریرہ تمہارے پاس ہے نا آلیان نے سوال نہیں کیا تھا اس کے لب و لہجہ میں سو فیصد یقین موجود تھا اتنا اعتماد کے ابرار بھائی بکھلا کر بگلیں چھاکنے لگے ہاں ہاں میں سمجھا نہیں تم کیا کہہ رہے ہو وہ کوئی بیشاور مجرم نہیں تھے بزنس کی دنیا میں ہیر پیر کرنا اور بات ہے اور کسی کی بہن اٹھوار لینا اور کہانی ہے اس سے تو گوئی اپنی گھبراہت چھپانا مشکل ہو گیا تھا اور پھر ان کے سامنے آلیان کڑا تھا جو ان کے تاثرات دیکھ کر ایک ہی پل میں شخص سے یقین کی منزل تک پہنچ گیا میں نے کہا تھا نا میں تمہیں بہت آسانی سے ٹریس کر سکتا ہوں ابرار بھائی کو یہ انتاظہ ضرور تھا کہ ہو سکتا ہے ایک نئے ایک دن آلیان یا اس کے گھر والے یہ جان جائیں کہ بریرہ کے اگوا کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے مگر آلیان اتنی جلدی اس راز کو پا لے گا یہ امید انہیں بلکل نہیں دی ورنہ وہ اس طرح منزل عام پر آتے ہی نہیں اور آلیان سے ملے بغیر ہی رومیلہ کو اس کے ساتھ رخصت کر دیتے انہیں تو اب خیال آیا تھا کہ انہیں فوراں آلیان کے سامنے آنا ہی نہیں چاہیے تھا یہ فنکشن ان کے بغیر بھی انجام پا سکتا تھا بلکہ زیادہ اچھا ہی تھا جو وہ یہاں نہ آتے انہیں خاندان والوں کا سامنا بھی نہ کرنا پڑتا آلیان سے وہ بعد میں کبھی تنہائی میں مل لیتے تب وہ اسے کسی بھی طرح ٹال سکتے تھے اور اگر نہ بھی ٹال پاتے تو کم از کم بھرے مجموع میں تماشا تو نہ بنتا ابرار بھائی بلکل سن کھڑے تھے وہ تو سوچ رہے تھے کہ ہاں ان کی موجود کی زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر یہاں کوئی گڑ بڑ ہوئی کیا آلیان اس کے والدین نے اس کے خاندان والوں کے سامنے کسی قسم کی مجبوری ہے اپنی بیٹی کی اگوا کا رونا رویا تو وہ صورتحال کو سنبھال لیں گے ورنہ بابا جانی سے ایسی تبقہ رکھنا بیکار تھا ان سے تو کوئی بید نہیں تھی کہ وہ گھبرا کر کچھ الٹا سیدھا بول دیں وہ خود یہاں موجود رہیں گے تو آلیان کے گھر والوں کو صحیح طریقے سے کابو رکھ سکیں گے مگر اب آلیان کے اچانک پوچھنے پر ان کے تو حواظ کم ہو گئے آلیان بغور ان کی پلپل بدلتی شکل کو دیکھتا رہا آلیان کی خاموشی نے جیسے انہیں سنبھلنے اور سوچنے کا موقع دے دیا بالکل اچانک انہیں خیال آیا کہ بریرہ تو ابھی بھی ان کے قبضے میں ہیں اگر آلیان یہ جان بھی گیا کہ یہ سب انہوں نے کیا ہے تب بھی ان کا پکاڑ ہی کیا سکتا ہے اسے اس کی بہن کی عزت کی خاطر زبان بند رکھنے اور ان کی بہن کو اپنانے پر بہ آسانی مجبور کر سکتے ہیں اس خیال کے آتے ہی ان کا مجروع ہوتا ہے اعتماد پھر وہ حال ہو گیا اور وہ خود کو نارمل ساہر کرتے ہوئے انچان بن کر کہنے لگے لگتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے آلیان تم کسی اور کے دھوکے میں مجھ سے بات کر رہے ہو ورنہ ہم دونوں کے بیچ تو سیرے سے کبھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی پجا کے مجھے ٹریس کرنے کی دھمکیاں دینا انہوں نے لفظ دھمکیاں کو کھیج کر ادا کیا تاکہ آلیان جو اچانک اپنے مجرم کو سامنے دیکھ کر یہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ اس کا بال تک بیکہ نہیں کر سکتا دوبارہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں اور واقعی آلیان کچھ ٹھٹک سا گیا ابرار کر لگو لہجہ سن کر وہ کوئی بے وکوف نہیں تھا جو اس کی تنبیہ کرتی آنکھوں کا مطلب نہ سمجھ پاتا غصے کی ایک شدید لہر آلیان کو اپنے پورے وجود میں اٹھتی محسوس ہوئی دل تو چاہ رہا تھا آگے بڑھ کر ابھی اس شخص کا گلہ دبا دے مگر بریرہ کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تو آلیان صرف خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا دوسری طرف آلیان کی آنکھوں میں اپنے لئے شدید ترین نفرت امرتی دیکھ کر پل بھر کے لئے ہی سہی ابرار کی آنکھوں کے سامنے بھی رومیلہ کا چہرہ ابر آیا صرف ایک پل کے لئے اس کے ضمیر نے پوچھا تھا کل کو آلیان کا رویہ رومیلہ کے ساتھ کیسا ہوگا مگر اگلے ہی پل ابرار نے یہ سوچتے ہوئے ضمیر کو خاموش کرا دیا رومیلہ بہت اچھی لڑکی ہے آلیان کچھ ناراض رہنے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا اس سوچ نے ابرار کو ایک عجیب سا سکون عطا کیا تھا جس کے بعد اس کے سامنے صرف ایک ہی سوال رہ گیا کہ یہ سب جان کر بھلا گلفام کی کیا تاثرات ہوں گے انہوں نے اتنی مغزماری گلفام کو نیچہ دکھانے کے لئے کی تھی چنانچہ وہ شکرست کے بعد اس کے جنچلائے ہوئے تاثرات اور رویہ دیکھنے کے لئے بری طرح بیچین تھے جو کہ فیل وقت ممکن نہیں تھا تو بھی تصور کی آنکھ سے انہوں نے اس کی فرضی شکل دیکھتے ہوئے خود کوئی اتنا مسرور کر لیا کہ رومیلہ کی فکر نہائیت بے فکری سے اٹینڈ کیا البتہ اس بات کا دھیان ضرور رکھا کہ آلین اور اس کے والدین کے پاس ان کے خاندان والے زیادہ نہ بھٹکیں مبادہ انہیں گلفام کے متعلق کچھ پتہ چل جائے یا ان کے خاندان والوں کو آلین کے رویے سے کسی گربر کا احساس ہو جائے اور یہ اندازہ ہو جائے کہ انہیں زبردستی اس شادی کے لئے راضی کیا گیا ہے یہ تو انہیں یقین تھا کہ آلین اور اس کے والدین اپنی بیٹی کو بدنامی سے بچانے کے لئے اس کے اگواہ ہو جانے کے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے مگر ان کی بیزاری بھی ظاہر نہیں ہونی چاہیے اس مقصد کے پیشے نظر انہوں نے بابا جانی کو آلین کے ساتھ لگا دیا تھا یہ اور بات تھی کہ بابا جانی آلین کے ساتھ آ کر لگے بندے بیٹھ گئے تھے مگر مارے شرمندہ کی کہ انہوں نے ایک بار بھی سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے یا اسے مخاطب کرنے کی جسارت نہیں کی دی حالانکہ انہیں یہ بھی پتا نہیں تھا کہ آلین ان کے بیٹے کی کردود کے بارے میں سب جان گیا ہے ان کے شرمندہ ہونے کے لئے یہی کافی تھا کہ وہ خود تو سب جانتے ہیں آلین کی والدہ کو خاندان والوں اور مہمانوں سے زیادہ بات چیت کرنے سے روکنے کے لئے برار بھائی نے بھابی کو ان پر نظر رکھنے کے لئے کہہ دیا تھا انہوں نے بھابی سے کہا تھا کہ آلین تو ان کی دوستی میں یہ قدم اٹھا رہا ہے مگر اس کی والدہ ہی سفرہ تفریخی شادی پر زیادہ خوش نہیں ہے اس لئے کوشش کرنا کہ مہمان خواتین شگفتہ غفار سے زیادہ بے تکلف نہ ہو سکے ورنہ خوام خواب نے دل کا غبار مہمانوں کے سامنے نکال دیں گی بھابی کے لئے کسی پر نظر رکھنا یا کسی کو زبردستی ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہنے پر مجبور کرتے ہوئے دوسرے سے کلام کرنے کا موقع نہ دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا بلکہ یہ سب ان کے پسند دیدہ عمل تھے چنانچہ یہ ذمہ دارے انہوں نے خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے بڑی خوش سلوپی سے نبھا دی جبکہ وہ خود ریاض غفار کے اردگیرد منڈلاتے رہے تاکہ کوئی ان سے کسی قسم کے سوال جواب نہ کر سکے یہ اور بات تھی کہ اس کام میں انہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی ریاض غفار اتنے افسورتہ تھے کہ اگر کسی نے انہیں مخاطب بھی گیا تو انہوں نے یا تو جواب نہیں دیا یہ چند الفاظ عطا کر کے مختصر ترین جواب پر مقابل کو لا جواب کر کے پلٹنے پر مجبور کر دیا نمل اور زنبل بھی دیگر رشتہ داروں کی طرح وقت مقررہ پر شادی میں شرکت کرنے ہوتل پہنچ گئیں اسمت خلیل ہمیشہ کی طرح مصروف تھے لہذا وہ دونوں رشیدہ بیگم کے ساتھ ان کا انتظار کیے بغیر ہی نکل گئی تھی رومیلہ نے زنبل کے والدین کو بھی مدعو کیا تھا اور وہ اپنی بیٹی کی بہترین دوست کی شادی میں شرکت کرنے آئے تھے لیکن کیونکہ وہ تمام صورتحال سے واقف نہیں تھے اس لئے ایک میز پر چند اپنے ہی جیسے کپلز کے ساتھ بیٹھ کے تھے جو رومیلہ کے دور کے رشتہ دار تھے اور جو انہی کی طرح ہر بات سے انجام تھے رشیدہ بیگم بھی انہی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی وہ رومیلہ کے مستقبل کی طرف سے فکر مند ضرور تھی مگر انہیں خوامخہ کی قرید کی عادت نہیں دی جب سے نمل نے انہیں بتایا تھا کہ رومیلہ کی شادی اب ابرار کے ایک دوست کی ساتھ ہو رہی ہے وہ اسے رومیلہ کا نصیب گردانتے ہوئے اس کی خوشحال زندگی کے لیے دعا گو ہو گئی تھی البتہ نمل اور سنبل ایک طرح ایک کونہ سبھال کر نہیں بیٹھ سکتی تھی انہوں نے جب آلیان کو آتا دیکھا تو وہ تیزی سے اس کارپٹ کی کنارے پر آگ کھڑی ہوئی جو شاندہ دروازے سے شروع ہو کر سٹیج کی سیڑھیوں تک بیچھا ہوا تھا وہ دونوں چپ چاپ کھڑی آلیان اور اس کے والدین کو آتا دیکھتی رہیں آلیان پر نظر پڑتے ہی ان کی پریشانی میں خاطر خواہ کمی ہوئی تھی البتہ اس کے ساتھ صرف دو افراد کو دیکھ کر وہ دونوں کچھ چپ سی ہو گئی تھی لیکن جب آلیان ان کے پاس سے گزرتا سٹیج پر چلا گیا تب نمل نے خوش کلبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا یہ تو اس گل فارم سے بھی زیادہ گود لوگنگ ہے جس سے میں کینیڈا میں ملی تھی سنبل پہ ساکتا نمل کو دیکھنے لگی اس نے صاف محسوس کر لیا تھا کہ نمل اپنے اور اس کی طبیعت پر چھایا بوجلپن کم کرنے کے لیے ایسا کہہ رہی ہے ورنہ اس طرح بارات کے نام پر تین لوگوں کو دیکھ کر ان دونوں کو ہی فکر ہو گئی تھی میں سچ کہہ رہی ہوں نمل خود پر اٹھی سنبل کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے سنجید کی سے بولی بالکل تم سچ کہہ رہی ہوگی مجھے تمہاری بات پر بغیر دیکھے یقین ہوتا ہے اور یہاں تو اتنا ڈیشنگ بنتا آنکھوں کے سامنے موجود ہے یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں رہتی میں تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ یہ تینوں کس قدر سنجیدہ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سب ایم ایجنسی میں ہو رہا ہے مگر ان کے چہروں سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ یہاں زبردستی لائے گئے ہو سنبل نے آلیان کی والدہ کو بغور دیکھتے ہوئے دبی زبان سے کہا تو فوری طور پر نمل کچھ بول نہ سکی کیونکہ وہ خود بھی یہی سوچ رہی تھی لیکن سنبل کے سامنے اس نے اپنے اندازے ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا کہ سنبل جو پہلے ہی اتنی فکر مند ہے نمل کو بھی شک و شبہات میں مبدلہ دیکھ کر مزید پریشان ہو جائے گی درجہ کے لوگ بھی شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں یہ تو پھر اتنے امیر قبیر ہیں کہ چاہ رہے ہوں گے کہ شادی آج ہی کرنے کی وجہ خوب دھوم دھام سے کی جائے مگر ابرار بھائی بزید ہوں گے کہ اسی دن بارات لانی ہے تب ہی اپنے رشتے داروں کے بغیر اکیلے ہی آگئے نمل کی بات غلط نہیں تھی یہ اور بات تھی کہ جو نکتہ اس نے اٹھایا تھا اس کے ٹھیک ہونے پر وہ خود بھی بہت زیادہ پر امید نہیں تھی اللہ کرے ایسا ہی ہو سنبل نے گہرہ سانس کھینچ دے ہوئے کوئی بحث کو سمیٹا اور اس سے پہلے کے نمل کچھ کہتی دروازے سے داخل ہونے والے شخص پر نظر پڑتے ہی نمل چونک اٹھی خورم اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شاندار انٹرنس سے اندر داخل ہو رہا تھا ان کی کلاس کی چند لڑکیاں جنہیں رومیلہ نے خود مدو گیا تھا خورم اور اس کے دوستوں کے ساتھ ایسے خوشی خوشی آ رہی تھی جیسے خورم کے ساتھ اس تقریب میں شرکت کرنا بڑے اعزاز کی بات ہو نمل کی طرح خورم کی بھی سب سے پہلے نمل پر ہی نظر پڑی اسے اس طرح استقبال کے لیے کھڑا دیکھ کر خورم کے چہرے پر بڑی دلکش مسکراہت نمودار ہو گئی وہ شہانہ چال چلتا اس کے سامنے آکھڑا ہوا اور بڑے ہی جاندار انداز میں اسے سلام کیا جیسے وہ اسے دیکھ کر چونک اٹھے گی نمل تو پہلے ہی اسے دیکھ رہی تھی البتہ سنبل واقعی اچھل پڑی آپ کو کس نے بلایا سنبل بے تہاشا حیرانی کے عالم میں بے ساکتہ بولی تو خورم نے اس سے بھی زیادہ حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اسے دیکھا کمال کرتی ہیں سالی صاحبہ آپ بھی اول تو مجھے بلاوے کی ضرورت نہیں اتنی قریبی رشتہ داری میں یہ کارڈ وغیرہ دینے کی فارمیلٹی بلکل غیر ضروری ہوتی ہے پھر بھی جہاں تک سوال مجھے بلانے کا ہے تو آف کورس مجھے رومیلہ کے علاوہ اور کون انوائٹ کر سکتا ہے خورم نے اپنے مقصود تپانے والے انداز میں کہا نمل تو سر سے پیر تک جل کر خاک ہو گئی اس کے قریبی رشتہ داری کہنے پر مگر وہ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ آیا تھا کہ نمل کوئی جرہ کر کے اس سے پیچھے نہیں لگانا چاہتی تھی تب ہی اسے نظر انداز کر کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے نہ صرف یونیورسٹی کے تمام لوگ اندر داخل ہو رہے تھے بلکہ ہوتل میں آنے جانے والے لوگ بھی گزرتے میں نظر آ رہے تھے کیونکہ سامنے ایک بڑا سا ڈائننگ ہال تھا جس کے ارد گرد بڑی سی گلاس وال بنی ہوئی تھی شیشے کی اس دیوار کے پار اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا مختلف ٹیبلز پر بیٹھے مختلف افراد انواؤ اقسام کی کھانوں سے لطف انداز ہو رہے تھے نمل ایسے انہیں دیکھنے لگی جیسے اس سے زیادہ اسے اور کوئی چیز میں دلچسپی نہ ہو تب تک ان کی کلاس کی لڑکیاں بھی نمل اور سنبل کے نزدیک چلی آئیں اور انہیں مبارک بات دینے لگیں مجھے تو اپنا آنا ممکن ہی نہیں لگ رہا تھا میرا بھائی سکت گھر پر نہیں تھا میں نے تو سوچ لیا تھا اب تو میں نہیں جا سکتی بھلا مجھے کونڈ راپ کرے گا مگر خورم کے فون نے پورورا پروگرام سیٹ کر دیا جب اس نے کہا میں تمہیں اور تمہاری تمام دوستوں کو پک کر لیتا ہوں تب میں نے جلدی جلدی یہ سوٹ نکال کر ریستری کیا ان کی کلاس کی ایک لڑکی جس کا نام آسیا تھا خورم کو تشکر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی رہی نمل کا تو دل چاہت اڑک کر کہتے کہ اگر اتنے مسئلے تھے تو مت آتی بھلا یہاں کون تمہارے انتظار میں سوک رہا تھا مگر وہ اتنے لوگوں کا لحاظ کرتے ہوئے ضبط کر گئی سنبل تو حیران پریشان کھڑی انہیں سن رہی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خورم اس طرح مو اٹھا کر ان کے فنکشن میں کیوں آ گیا وہ بھی اپنے فضول دوستوں کو لے کر حالانکہ وہ سب بڑے احتمام سے تیار ہو کر آئے تھے ان کی کلاس کی لڑکیاں تو چلو واقعی مدعو دیں اس لئے ہاتھ میں گفٹ کا ڈبا بھی پکڑے ہوئے دیں مگر خورم اور اس کے دوست بھی ایسے آئے تھے جیسے کسی عزیز کی شادی میں شرکت کرنے آئے ہوں خورم تو بلیک پینٹ شیٹ پر بلیک کی گوٹ پہنے صرف کریم کلر کی ٹائی کے ساتھ دلہا یا دلہنوے سے کسی کا بھائی ہی لگ رہا تھا اس پر اس کا شوق اور خود و اعتمادی سے بھرپور انداز جیسے سب سے زیادہ اسی کو اس شادی کی خوشی ہو اس کے دوست حارون اور نادر بھی بڑے نقصک سے تیار ہو کر آئے تھے ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر پور جوش ہو رہے تھے جیسے اچانک پہنچ کر انہوں نے کوئی بہت بڑا تیر مار دیا ہو نمل اور سنبل دونوں ہی اس پریشان صورتحال میں مزید کسی محاصر لڑنے کے لیے ذہنی طور پر بلکل تیار نہیں تھی بلکہ وہ تو اپنی کلاس کی لڑکیوں کے سوالوں کا بھی صحیح طرح سے جواب نہیں دے پا رہی تھی جو سٹیج پر بیٹھے آلیان کو دیکھ کر خاصی متاثر ہو گئی تھی واو یا رومیلہ کا دلہ تو بہت ہینڈسم ہے ہاں رومیلہ کو لاکر بٹھائیں گے تو پتہ چلے گا جوڑی کیسی لگ رہی ہے نمل کیا ان دونوں کی لف میریج ہے اگر یہ شادی عام طریقے سے ہو رہی ہوتی تو شاید نمل ان سوالوں اور تفسروں کا حصہ بن بھی جاتی خورم کی موجودگی کو نظر انداز کر کے مگر اس وقت تو اس کا ذہن ماوف ہو رہا تھا خورم کو اس کی خاموشی میں مزہ نہیں آ رہا تھا تب ہی اس نے ایک ایسا تیر چھوڑا کے نمل بولنے پر مجبور ہو جائے میرا نہیں خیال کہ رومیلہ لف میریج کر سکتی ہے یہ کام تو میرے اور نمل کے ہی بس کا تھا اس کا وار خالی نہیں کیا تھا نمل تڑھ کر بولی ہماری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ہم کوئی لف میریج کر رہی ہیں اور تمہیں اور تمہارے دوستوں کو شرم آنے چاہیے رومیلہ کے انوائٹ کیے بغیر بھوکے ننگے لوگوں کی طرح مانگے کہ کپڑے پہن کر شادی کا کھانا کھانے آ گئے ہو نمل کے اسے اس طرح ظلیل کرنے پر سنبل نے حرانسہ ہو کر نمل کو اور پھر خورم کو دیکھا تھا پہلے ہی یہ شادی نازک حالات میں ہو رہی تھی اس میں اگر ان دونوں نے بھی کوئی تماشا کھڑا کر دیا تو کیا ہوگا مگر اس وقت صرف سنبل کو ہی نہیں نمل سمیت تمام لوگوں کو شدید حیرت ہوئی جب خورم اس کی بات پر چیخ پڑھنے کی بجائے کہہ کہا مار کر ہنس پڑا اور دل کھول کر ہنسنے کے بعد ان لڑکیوں سے مخاطب ہو کر بولا یار یہ بہت اناپرست ہے سب کے سامنے میری محبت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی ایگو ہرڈ ہوتی ہے ورنہ تم لوگوں کو نہیں معلوم ہم دونوں کی پہلی ملاقات کس قدر ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی بلکہ اسی ہوتل میں ہی تو ہوئی تھی خورم کی اچانک کہنے پر وہ سب چونک کر ان دونوں کو دیکھنے لگیں کیا مطلب کیا تم دونوں یونیورسٹی میں آنے سے پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہو آسیا کی حیرت دیدنی تھی آف کورس یقین نہیں آتا تو سنبل اور رمیلہ سے بھی پوچھ سکتی ہو یہ دونوں اور میرے سارے دوست بھی اس واقعہ کے چشم دیدگواں ہیں یہ جو سامنے ڈائننگ ہال نظر آ رہا ہے یہیں تو ہم سب لنچ کرنے آئے تھے جب ہم دونوں کا پہلی بار ٹکرا ہوا تھا خورم کے کہنے کی دیر تھی کہ حمید نے وہ قصہ دس اضافہ جھوٹ کے ساتھ چٹکھارے لے لے کر سنانا شروع کر دیا ان تمام لڑکیوں کو تو بہت ہی مزہ آ رہا تھا وہ یہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ ابھی تک تاکلی دروازے کے پاس ہی کھڑی ہیں اصل میں انہیں اندر آ کر کرنا بھی کیا تھا وہ وہاں صرف رمیلہ کو جانتی تھی چاوی تک سٹیج پر آئی نہیں تھی اس کے برعکس یہاں وہ خورم کے ساتھ کھڑی تھی جس کے ساتھ بات کرنا ہی ان جیسی لڑکیوں کے لئے کسی کارون کا خزانہ ہاتھ لگ جانے کے مطرح دکھتا اس پر ایسی دلچسپ کہانی سننا جس میں سامائن کے لئے اتنا مرچ مسالہ ڈال دیا تھا کہ مو جلنے کی وجہہ ہنسی کے فوارے پھوڑنے لگے دے البتہ نمل کا غصہ لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حمید کو تھپڑ مار کر چھپ کرا دے یا خود ہی یہاں سے چلی جائے اگر وہ خود پر جبر کی محض اس لئے کھڑی رہی کہ اس کے سچ اور جھوٹ کی پول کھول سکے مگر اس نے جتنی بار بھی زبان کھولنے کی کوشش کی حمید اور وکی تو کیا ان لڑکیوں نے بھی اسے خاموش کرا دیا ان کے تو ہنس ہنس کر آنسوں نکلنے شروع ہو گئے تھے خورم کیا واقعی ایسا ہوا تھا تم نے تو کبھی بتایا ہی نہیں آسیا ہنسی سے بحال ہوتے ہوئے ایسے بے تکلفی سے بولی جیسے اس سے برسوں کی دوستی ہو حالانکہ خورم نے ان سب کو کبھی گھاس نہیں ڈالی تھی آج بھی وہ انہیں محض اپنے مطلب سے یہاں لے کر آیا تھا وہ کوئی شادی میں کھانا کھانے نہیں آیا تھا جو چپکے سے گھوس آتا اسے تو نمل کے روبرو آ کر کم از کم ایک گھنٹہ تو اسے پکانا تھا جو اسی وقت ممکن تھا جب اس کے ساتھ یونیورسٹی کے دوسرے سٹوڈنٹس بھی موجود ہوں نمل کی اپنی کلاس فیلوز ورنہ نمل تو اس کی بات سنے بغیر ہی سٹیج اور رمیلہ کے پاس یا کسی بزرگ خاتون کے جمگٹے میں جا کر بیٹھ جاتی اور خورم کا یہاں تکانا رائے گاں چلا جاتا جب سے اس نے سنا تھا کہ وہ سمیر کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی تھی تب سے خورم پر اس کی اس حرکت کا جواب دینے کی دھن سوار تھی وہ اتنا بے وکوف نہیں تھا جو نمل کے اس اقدام کے پیچھے پوشیدہ سبب کو نہ سمجھتا نمل اس قسم کی لڑکی نہیں تھی جو جو یونیورسٹی جا کر بلا وجہ لڑکوں سے بے تکلف ہو جاتی اس نے اگر پہلی بار اس طرح کی کوئی حرکت کی تھی تو ضرور اس کے پیچھے صرف اور صرف خورم کو جلانا مقصود ہوگا پہلے تو خورم نے حمید کی بات پر یقین ہی نہیں کیا مگر جب نادر نے بھی آ کر یہی بات کہی بلکہ یہاں تک کہا کہ اس نے خودوں نے کینٹین کی طرف ساتھ جاتے دیکھا ہے تب خورم اسے جھٹلا نہ سکا نمل کی پارے میں ایسی پاس سن کر فوری طور پر اسے اچھا خاصا شاک لگا تھا مگر جیسے جیسے وہ اس شاک سے باہر آیا اس کا خون ابلنے لگا گویا نمل اب اسے بدلہ لینے کے لیے اس کے دشمن سے دوستی کرے گی وہ بھی سمیر جیسے گھٹیا شخص سے خورم کا دل چاہا پہلے تو جا کر سمیر کا ہی دماغ ٹکانے لگا دے اگر وہ سمیر سے اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا جب اپنا ہی سکہ کھوٹا ہوتا دوسرے کو کیا موردے الزام ٹھہرانا اس وقت سمیر کے مو لگنا اپنی ہی بیزتی کروانا تھا بلکہ خورم تو چاہ رہا تھا جب تک وہ نمل کی اس انتقامی کاروائی کا صدیباب نہیں کر لیتا اس کا اور سمیر کا سامنا ہی نہ ہو ورنہ خوام خواہی سمیر کو اسے تانے مارنے کا موقع مل جائے گا دوسری طرف اس کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ ابھی اور اسی وقت نمل سے اپنی منگنی توڑ ڈالے تاکہ اس کے کسی بھی فیل سے خورم کی عزت نفس کو کوئی دھچکا نہ لگے مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ارادہ بدل دیا یہی تو نمل چاہتی بھی ایسا کر کے تو وہ نمل کو خوش کر دے گا اسے تو نمل کو اور جلانا اور تڑپانا چاہیے نہ کہ اسے اس کے مقصد میں کامیاب کر دے بس یہی سب سوچتے تھے اس نے بالکل اچانا فرمیلہ کی شادی میں جانے کا فیصلہ کر لیا وہ کوئی بھی ایسا موقع کمانا نہیں چاہتا تھا جس میں وہ نمل کو زیچ کر سکے چنانچہ اس وقت نمل کے چہرے پر پھیلی گوفت اور بیزاری دیکھ کر اس کی ہستی کا غرور بحال ہونے لگا تھا اور اس میں بہت ہاتھ اس کے ساتھ آئی لڑکیوں کا تھا اگر وہ حمید کے سنائے ان کی پہلی ملاقات کے قصے پر حیرت اور خوشی کا اظہار نہ کر رہی ہوتی تو نمل کے چہرے کے یہ تاثرات دیکھنے کو بھی نہ ملتے آف وائٹ کلر کی خوب گھیردار فراق اور چوڑیدار پجاما میں اس کی گلابی رنگت بلکل سرخ ہو چکی تھی کیونکہ وہ لڑکیاں باتیں ہی ایسی کر رہی تھی کمال ہے خورم کس قدر مہارت سے تم نے پیسے نکالے کہ نمل کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی لیکن نمل تم خورم کے ساتھ شادی کے لئے کیسے تیار ہو گئیں ایک لڑکی نے حیرانی سے پوچھا تو آسیا فوراں تنک کر بولی نمل کو تو تیار ہونا ہی تھا یہ اکڑنا اور نخریں دکھانا اپنی ویلیو بڑھانے کی حد تک تو ٹھیک ہے ورنہ خورم کو بھلا کوئی لڑکی کیسے انکار کر سکتی ہے آسیا کا لہجہ اور اس کی بات نمل کو سخت ناگوار گزوی دی وہ سارا لحاظ پالائے تاک رکھتے ہوئے سختی سے بولی ایکسکیوز بھی میں ان میں سے نہیں ہوں جب بلا وجہ کی اکڑ اور نخریں دکھاتی ہیں ہاں البتہ کسی کی شکل پر فدا ہو کر یا اس کی دولت سے متاثر ہو کر ایک انجان نہ محرم کے آگے پیچھے پھرنے کو اگر تم سادھا لوہی کہتی ہو تو میں لانت پیشتی ہوں ایسی سادھگی اور ایسی لڑکیوں پر جو اپنی انہ اور عزت نفس کی دھجیاں اڑا کر لڑکوں کے قدموں میں بکھر جاتی ہیں نمل انگارے چبا رہی تھی اس کی زبان سے نکلے شولوں نے سنبل کو چھوڑ کر وہاں کھڑی ساری لڑکیوں کو بھسم کر دیا تھا البتہ خورم اور اس کے دوست اس صورتحال سے اچھی طرح لطف اندوز ہو رہے تھے خورم کا تو دلی مسررت حاصل ہو رہی تھی انہیں اپنی زلط کی وجہ سے تقرار کرتا دیکھ کر تب ہی خورم نے آسیا کو پچھکارتے ہوئے کہا جو نمل کو کوئی بہت ہی سخت بات کہنے والی تھی کمان آسیا تم بھی نہ حد کرتی ہو ایک لڑکی کے سامنے تم اس کے منگیتر کی تعریف کر رہی ہو جبکہ اسی کے ساتھ اس قدر تیار ہو کر شادی اٹینڈ کرنے آئی ہو پھر اس کی جلی گٹی سننے کے لیے تو تمہیں تیار رہنا چاہیے نا اب اتنا تو حق بنتا ہے نا نمل کا کہ وہ خود کو انسیکیور فیل کرے دیکھو نا جس کے منگیتر پر ہر لڑکی فیدہ ہو اور جو کسی بھی لڑکی کے ساتھ آسانی سے فلرٹ کر سکتا ہو اس لڑکی کے لیے اپنے منگیتر کو اتنی ساری لڑکیوں کے ساتھ آتا دیکھ کر انہیں برداشت کرنا ہے تو مشکل کام یہ جو نمل کہہ رہی ہے ہم بغیر انویٹیشن کے آگئے ہیں یہ سب اسی کا تو ریاکشن ہے خورم اپنی مقصود دل چلانے والی مسکراہت چہرے پر سجائے تاک تاک کر نشانے لگا رہا تھا کہ نمل بھی لا اٹھے اور واقعی نمل نے خود پر بڑی مشکل سے ضبط کر رکھا تھا پھر بھی جب وہ بولی تو اتنی برداشت کے باوجود اس کے لہجہ میں تلوار کی دھار سے بھی زیادہ کار تھی تم اپنے آپ کو بہت بڑا ہیرو سمجھتے ہونا تمہارے کیال سے تم کسی بھی لڑکی کو بڑی آسانی سے امپریس کر سکتے ہو میں سمجھتا نہیں ہوں میں جانتا ہوں خورم نے بھرپورے اعتماد کے ساتھ کہا تو نمل براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے چیلنجنگ انداز میں پوچھنے لگی کیا میں آزمار کر دیکھ سکتی ہوں خورم اس کی بات کا بس منظر تو نہیں سمجھا لیکن اگر وہ کسی کام کے لئے چیلنج کر رہی تھی تو پھر بھلا خورم حسن کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا وہ ہنوز اپنے ساب کا خود اعتماد لہجے میں بولا بلکل جیسے چاہو آزمالو سب لوگوں کو ساپ سونگیا سنبل سمیت وہ سب ان دونوں کو بے یقینی سے دیکھ رہے تھے جب نمل نے انگلی اٹھا کر حال روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہاں جب پنک کلر کے کپڑوں میں لڑکی بیٹھی ہے کیا اس کا موبائل نمبر لاکر دکھا سکتے ہو سنبل کی آنکھیں پھٹ گئیں تھی نمل کے اس قدر غیر مناسب مطالبے پر ان سب نے ایک ساتھ گردن گھما کر نمل کی انگلی کے تاقب میں دیکھا تو وہاں واقعی گلابی کپڑوں میں ملبوس ایک بلا کی حسین لڑکی تن تنہا بیٹھی ہوئی تھی خورم کی سمجھ میں نہ آیا وہ اسے کیا جواب دے تب ہی نمل دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے ایسے بولی جیسے دریا دلی کی حد کر دی ہو بڑا مشکل کام ہے نا اتنے کم وقت کے اندر کسی لڑکی کا یوں اپنا موبائل نمبر اٹھا کر دے دینا بلکل ناممکن سی بات ہے مگر جس شخص کو لیڈی کلر کہا جاتا ہو اس کے لئے تو اتنا مشکل نہیں اگر وہ آدھے گھنٹے بھی ایک لڑکی کا نمبر نہیں لاسکتا تو اس میں اور عام لڑکوں میں فرق ہی کیا رہ گیا نمل کا لہجہ تنز سے بھرپور تھا وہ سبب ہالڈروم کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی لڑکی کی بجائے تجسس بھری نظروں سے خورم کو دیکھ رہے تھے جبکہ خورم بڑی سنجیدگی سے نمل کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جو خورم کو اتنے سارے لوگوں کے بیچ کشم کشمیں ڈال کر خوشی سے چہکنے کے ساتھ ساتھ بے پنا سکون محسوس کرتے ہوئے خمار آلود ہو گئی تھی نمل یہ ٹھیک نہیں ہے آدھا گھنٹہ تو کچھ بھی نہیں ہے خورم کو خاموش دیکھ کر آسیا نے فوراں اس کی حمایت کی ٹھیک ہے تو میں ٹائم بڑھا کر ایک گھنٹہ کر دیتی ہوں نمل نے بظاہر معصومیت سے کہتے ہوئے کندے اچھ گئے اس انکار میں اور اس انکار میں بہت فرق ہے کسی راہ چلتی لڑکی سے اس کا نمبر حاصل کرنا کوئی مضاف نہیں ہے یار آدھا گھنٹہ تو کیا ایک گھنٹہ بھی اس کام کے لئے بہت کم ہے ان کی کلاس کی ایک اور لڑکی کو بھی اس زیادتی پر احتجاج ہوا تھا البتہ خورم کے دوست بلکل خاموش تھے حمید اور وکی تو اپنی فطرت کے مطابق اس انتظار میں تھے کہ خورم یہ چیلنج قبول کر لے وہ اس لڑکی سے نمبر مانگنے جائے اور وہ لڑکی ٹکا سا جواب دے کر خورم کو سب کے سامنے بے عزت کر دے جبکہ نادر اور حارون غیر جاندار بنے کھڑے تھے ایسے جیسے دیکھیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تو ٹھیک ہے میں نے تو ایسے ہی کہہ ریا تھا کہ پتا چلے خورم کتنے پانی میں ہے لیکن اگر خورم کو یہ کام اپنے بس کا نہیں لگتا تو اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں وہ منع کر دے نمل اپنے پرسکون لہجے میں بظاہر خوش دلی سے بولی سنبل بھی اب حیران ہونا چھوڑ کر دلچسپی سے خورم کی شکل دیکھنے لگی جو بالکل جامد نظروں سے نمل کو دیکھ رہا تھا پھر آخر وہ کچھ ٹھہرے وے انداز میں بڑے ہی عجیب لہجے کے ساتھ بولا اگر میں آدھے گھنٹے میں اس کا نمبر لاکر دکھا دوں تو تو نمل نے اس کے لہجے اور سوال کو نہ سمجھتے ہوئے سوالی انداز میں دھورایا بھئی اگر تم شرط لگا ہی رہی ہو تو یہ تو بتاؤ کہ شرط جیتنے کی صورت میں مجھے ملے گا کیا خورم اب بھی بڑی سنجیب کی سے پوچھ رہا تھا نمل نے ایک نظر ان سب کو دیکھا جو سانس روکے ان دونوں کے روئیوں اور جملوں کا مشاہدہ کر رہے تھے جو تم شرط ہارنے کی صورت میں دے سکتے ہو وہی تمہیں شرط جیتنے کی صورت میں مل جائے گا میں تو کچھ بھی دینے اور کرنے کے لئے تیار ہوں ان ادھر ورڈز تم جو کہوگی میں کروں گا خورم کے سنجیدہ لہجے میں بلا کا استحکام تھا اپنی بات ختم کر کے وہ استفہامیاں نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو نمل اس کی بات سمجھتے ہوئے ہچکچائے بغیر اور رکے بغیر اس کی طرح مضبوط لہجے میں بولی ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو میں بھی جو تم کہوگے کروں گی سنبل نے غیر محسوس انداز میں بڑی آہستگی سے نمل کا ہاتھ پکڑ کر دبایا مگر نمل نے بھی غیر محسوس انداز میں اپنا ہاتھ چھڑا لیا سنبل گردن گھما کر پریشان نظروں سے اپنے برابر میں کھڑی نمل کو دیکھنے لگی جسے اپنی بات کی گہرائی کا اندازہ نہیں تھا اور شاید اب اندازہ کر لینے کا فائدہ بھی نہیں تھا کیونکہ اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں جو بات نمل کہہ چکی تھی وہ اس سے پھر نہیں سکتی تھی اس کی بات پر خورم تو جنگ کا تنگ کھڑا رہا البتہ باقی لوگوں کا رد عمل خاصا حیران کن تھا لڑکیاں بڑی تجسس بھری نظروں سے کبھی نمل تو کبھی خورم کو دیکھ رہی تھی جبکہ حمید اور وکی تمسکر بھری نظروں سے خورم کو دیکھ رہے تھے جیسے کہہ رہے ہوں اب آیا نہ اونٹ پہاڑ کے نیچے بڑے آئے کہیں کہ ہیرو صاحب دیار ہو کر آگئے شادیہ ٹینٹ کرنے بہت اچھا کیا جو نمل نے اتنے لوگوں کے بیچ کی چیلنج کر دیا اب اسے ان سب کے سامنے ہارنے کی شرمندگی سے گزرنا پڑے گا اور اس کے بعد نمل بھی جرمانے کے طور پر ناجانے کیا مانگ لے انہیں نمل سے کسی قسم کی بھلائی کیوں امید تو ویسے بھی نہیں دی ان کی شدید خواہش دی کہ نمل جیتنے کی بعد خورم کو اگلے دن پھری یونیورسٹی میں سب کے سامنے مرگا بننے کو کہہ دے حارون اور نادر نے صرف ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا تھا جیسے خورم کی اس چیلنج کو قبول کرتا دیکھ کر اس کی نادانی پر تھوڑی سی کوفت ہوئی ہو البتہ سب سے بری حالت سنبل کی تھی اس کا بس نے ہی چل رہا تھا کہ نمل کو ایک طرف لے جا کر اس کی اس حرکت پر اسے جھاڑ کر رکھ دے مگر وہ مسلحت ان خاموش رہی یہ اور بات تھی اس کے چہرے پر بے چینی واضح تھی خورم نمل کی بات سن کر کچھ در اسے دیکھتا رہا پھر اپنے سابقہ سنجیدہ لہجے سے ہرتے ہوئے ایک تم ہلکے پھل کے انداز میں کہنے لگا گوڈ فیری گوڈ اب اپنی بات سے مکرنا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن یاد رکھنا تمہارے پاس صرف ایک گھنٹے کا ٹائم ہے نمل نے یاد دہانی کراتے ہوئے کہا تو ایک پل کے لئے خورم کے دل میں آیا کہہ دے مجھے ایک گھنٹے کی ضرورت نہیں آدھا گھنٹہ ہی بہت ہے مگر دل کی اس خواہش کو دماغ نے بروقت دبا دیا ایک بالکل انجان لڑکی ہے جا کر اس کا موبائل نمبر مانگنا کوئی مزاق نہیں تھا اس کام کے لئے ایک گھنٹہ بھی کم تھا اسے لڑکی سے جھار سننے کی تو کوئی خاص فکر نہیں تھی البتہ وہ نمل سے ہر کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا مساہ خورم جتنے اعتماد سے مڑا تھا اندر سے وہ اس کا دس فیصد بھی پر امید نہیں تھا اول تو اس نے اس قسم کی حرکتیں کبھی کی نہیں تھی دوئے مگر وہ فلٹ کرنے میں ماہر بھی ہوتا تب بھی آدھے یا ایک گھنٹے میں کسی لڑکی سے اتنی پہچان بڑھا لینا کہ وہ اپنا موبائل نمبر دے دے ہتھیلی پر سرسن جبانے کی برابر تھا مگر نمل کا انداز ایسا تھا کہ پیچھے ہٹنا تو در کنار اور ذرا سی ٹال مٹول بھی نہیں کر سکا پھر وہاں اتنے لوگ موجود تھے کہ ان کے سامنے منگیتر ہونے کی حیثیت سے نمل کا رویہ ہی اچھا خاصا نامناسب تھا اس پر اس کا خورم کو چیلنج کرنا خورم کی عزت نفس کو للکارنے کے برابر تھا لہذا وہ کوئی بھی لائحہ عمل ترطیب دیئے بغیر ڈائننگ ہال کی طرف بڑھنے لگا کلاس وال کے آر پار وہ اس لڑکی کی میز کی سمت کا اندازہ لگا چکا تھا چنانچہ وہ اب دروازے کی طرف بڑھا جس کے لئے اسے اچھا خاصا چکر کاٹنا پڑا تھا مگر اتنا وقت خرش کرنے کے باوجود وہ ایسا کوئی پلان ترطیب نہیں دے سکا جس پر عمل کر کے وہ اس لڑکی سے اس کا نمبر حاصل کر لیتا اسے یہ بھی یقین تھا کہ نمل اتنی آسانی سے اس کی جان بھی نہیں چھوڑے گی جب وہ کوئی کہانی ہی گھر دیتا وہ کسی نتیجے پر پہنچے بغیر خالی اور ذہنی کے عالم میں اس لڑکی کی میز کی طرف بڑھتا رہا اور جب اس دونوں کے بیچ فاصلہ محض چند قدم بہ گیا تب خورم اپنی جگہ ٹھٹک گیا ٹیبل پر موجود وہ گلابی کپڑوں میں ملبوس لڑکی بلاشوا بہت حسین تھی اس کے سامنے کھانے پینے کی مختلف چیزیں رکھی تھی مگر جس طرح وہ ان سے انجان بنی بار بار ہاتھ پر بندی گھڑی کو دیکھ رہی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی کی منتظر ہے مگر خورم کے ٹھٹکنے کی وجہ یہ سب باتیں نہیں تھی یہ سب تو اس نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا وہ تو اب اسے پہچاننے کے بعد رکا تھا اس کا چہرہ کلاس وال کے پار واضح طور پر نظر آ رہا تھا مگر خورم نے اسے بس ایک ہی بات دیکھا تھا اس لئے ایک نظر میں اسے پہچان نہیں سکا تھا لیکن اب وہ نہ صرف اسے یاد آگئی تھی بلکہ وہ اسے اپنے روبرو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا یہ تو بلال اختر کی بیٹی تھی خورم کے والد نے انہی سے تو اپنا موجودہ گھر خریدا تھا اور بلال اختر نے یہ گھر بیچا بھی اپنی اسی بیٹی کی وجہ سے تھا گھر خریدنے سے پہلے فرکان حسن نے خورم کو بلا کر اسے اس گھر اور ان کی بیٹی سے بابستہ کہانیوں کا ذکر کر کے مشورہ کیا تھا کہ گھر خریدنا چاہیے یا نہیں فرکان حسن کی دوست پولیس ڈپارٹمنٹ پر ڈی ایس بی کے عہدے پر فائز تھے انہوں نے اس بارے میں ساری تفصیلات دی دی ان کا کہنا تھا اس گھر میں کسی آسیب کا سایہ ہے یعنی کسی لڑکی کی رو رہتی ہے مگر وہ صرف ان کی بیٹی کو نظر آتی ہے ان کی بیٹی نفسیاتی مریضہ ہے جس کا بچپن سے علاج چل رہا ہے فرکان حسن نے اسے یہ سب بتایا تھا تو اسے خاصی حیرت ہوئی تھی کیونکہ وہ جب گھر دیکھنے گیا تھا تو اس نے بلال اختر کی بیٹی کو دیکھا تھا وہ اسے شکل سے بلکل سادھا اور کسی حد تک تھوڑی ڈرپوک لگی تھی اس کا اپنی ہی دوست پر قاتلانہ حملہ کرنا بڑے اچمبے کی بات تھی مگر فرکان حسن نے یہ کہہ کر اس کی حیرت دور کر دی تھی کہ ذہنی طور پر بیمار لوگ شکل سے بھولے بھالے ہی لگتے ہیں اس لئے خورم نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی اور انہیں گھر خرید لینے کا مشورہ دے دیا لکہ اس نے تو کمرہ بھی وہی لیا تھا جس میں بلال اختر کی بیٹی ہی رہتی تھی این ممکن تھا کہ وہ کمرہ اسی کہوں مگر خورم کو ایسی باتوں پر یقین ہی نہیں تھا کہ بھلا اسے کیوں خوف آتا اور اب اس گھر میں شفٹ ہوئے اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی اسے آج تک ایسا نہیں لگا تھا کہ اس گھر میں یا اس کے کمرے میں کوئی روح رہتی ہے البتہ گھر میں منتقل ہوتے وقت اس کے کمرے سے کچھ کاغذات نکلے تھے جس میں عجیب و قریب مناظر اور وحشیانہ شکلیں تھیں ان کے متعلق بھی خورم کو یقین تھا کہ وہ اس لڑکی نے ہی بنائی ہوں گی اپنا پاگلپن وہ اس طرح کاغذوں پر بکیرتی ہوگی ایک کوندہ سے خورم کے ذہن میں لکھا اور ایک کے بعد ایک ساری باتیں اسے یاد آتی چلی گئیں حالانکہ گھر میں شفٹ ہوتے ہی یہ سب اس کے ذہن سے محف ہو گیا تھا وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا کتنا لمبا سفر تیہ کر کے آ گیا تھا کہ اچانک اسے یاد آیا نمل وغیرہ گلاس وال سے اسے بے حصو حرکت کھڑا دیکھ رہی ہوں گی اور اسے پریشان سمجھ کر خوش ہو رہی ہوں گی اس نے گردن کھما کر ان کی جانے دیکھا تو سب کو اپنی جگہ ہنوز کھڑے اور اپنی طرف متوجہ پا کر فوراں ہی گردن واپس مور لی زوبیا کی توجہ ٹیبل پر رکھے اپنے ہاتھوں پر دی وہ کچھ بھی نہیں کھا رہی گی خورم نے گلے میں بند ہی ٹائی ٹھیک کی انگلیوں سے والوں کا سوارہ اور گلے کو ہلکا سا کھنکار کر زوبیا کی ٹیبل کے نزدیک آ گیا اور بڑے شائع سا لہجے میں بولا اٹھا کر آواز کی سنت دیکھا تو اور کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھتی چلی گئی آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں خورم نے اس کے چہرے پر پھیلی اجنبیت دیکھ کر صاحب کا لہجے میں کہا تو زوبیا کی آنکھوں کو ہلکا سا چندھیا کر اسے دیکھنے لگی جیسے ذہن پر زور دینے کی کوشش کر رہی وہ مگر یاد نہ آ رہا ہو آپ مجھے جانتی نہیں ہیں مگر ایک بار دیکھا ضرور ہے میرے والد فرکان حاصل نے آپ کے فادر بلال اکتر سے ان کا گھر خریدا تھا میں آپ کی گھر بھی آیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو خورم رکھ کر ایک بار پھر اس کے تاثرات کی جانچ پر تال کرنے لگا مگر وہاں اب بھی اس کے چہرے پر اجنبیت اور آنکھوں میں الجھن پھیلی ہوئی تھی زوبیا کو یہ تو یاد آ گیا تھا کہ وہ اس کی گھر آیا تھا بلکہ خورم کی یاد دلانے پر اس کی ذہن میں وہ پورا منظر گھوم گیا تھا خورم تو پہلی بار دیکھنے پر بھی اسے دیکھا بھالا لگا تھا پھر دوسری بار تو اسے فوراں ہی پہچاننا تھا مگر اسے تو اس لئے الجن ہو رہی تھی کہ وہ اسے کیوں مخادب ہے وہ تو بچپن سے ہی بیتہاشا کم گو اور اپنے آپ میں مگر رہنے والی تھی اس کا تو لڑکیوں سے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا تو پھر بھلا ایک لڑکے سے مخاطب ہونے پر اس کی پریشانی کیوں نہ ہوتی جبکہ اس وقت تو صورتحال بھی بڑی عجیب تھی یہاں ہوتل میں وہ آئیشہ اختر کی اسرار پر تصویروں کی کوئی نمائش دیکھنے آئی تھی جس میں اسے قطن کوئی دلچسپی نہیں تھی مگر آئیشہ اختر کا خیال تھا کہ اسے ایسی جبوں پر جانا چاہیے جہاں چار لوگ اسے دیکھیں تو رشتے کی بات چل سکے یوں اور بات تھی کہ اپنی یہ سوچ انہوں نے زوبیا پر ظاہر نہیں کی تھی مگر جس طرح انہوں نے اسے تیار ہو کر چلنے کے لئے کہا تھا اسے مدے نظر رکھتے ہوئے زوبیا خود ہی سب سمجھ گئی تھی اپنے طور پر تو وہ انہیں ڈالنے کی بھرپور کوشش کر چکی تھی مگر آئیشہ اختر بھی اپنے نام کی ایک تھی وہ اسے لانے میں کامیاب ہو ہی گئی مگر یہاں آنے کے بعد زوبیا کو سخت پشتاوہ ہو رہا تھا پینٹنگز کے نام پر آئیشہ اختر نے وہ مشکل چار پانچ تصویریں ہی دیکھی ہوں گی ان کا سارا وقت تو وہاں موجود اپنی جیسی امیر بیگمات سے گپیں لڑانے میں سرف ہو گیا تھا اور زوبیا پوری طرح بور ہو گئی تھی خدا خدا کر کے آئیشہ اختر وہاں سے نکلی تو گھر جانے کی بجائے اسی ہوتل کے ڈائننگ ہال میں کھانا کھانے پر بزید ہو گئیں زوبیا مجبوراں یہاں آ بیٹھی تو وہ سارا آرڈر دے کر خود اپنا میک اپ وغیرہ ٹھیک کرنے دیکھنے لگی جیسے آئیشہ اختر کی واپسی کی شدت سے منتظر ہو خورم اس کا نظر انداز کرنا بخوبی محسوس کر گیا تھا پھر بھی ڈھیٹ بنا این اس کے سامنے والی کرسی کی بیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے مودی بنداز میں بولا میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا مگر مجھ سے آپ سے ایک بڑے اہم مسئلے پر بات کرنی ہے پتہ نہیں آپ میری پرابلم کو سمجھیں گی بھی یا نہیں خورم اپنے لہجے میں تجسس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا مگر زوبیا کو بدستور خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتا پا کر اسے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا اس لئے اب کی بار وہ روک روک کر اپنے لہجے کو سنسنی خیز بناتے ہوئے بولا آپ پلیز میری بات سن کر ہنسیے گا نہیں ابھی تک میں نے یہ سب کسی کو بتایا نہیں صرف اپنے گھر والوں سے ذکر کیا تھا مگر انہوں نے میری ایک بات پر یقین نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے تو بڑی بے دردی سے کہہ دیا کہ یہ سب میرا وہم ہے خورم نے واضح طور سے چونکتے دیکھا تو وہیں رک گیا جبکہ زوبیا ایسے سوالی انداز میں اسے دیکھنے لگی جیسے اس کی بات کی وضاحت چاہ رہی مگر خورم چاہتا تھا کہ وہ اسے پوچھے اور اسے بولنے پر اکسانے کے لئے خورم جان پوچھ کر ایسے چپ چاپ کھڑا ہو گیا جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اپنی بات کیسے کہے اس کی یہ خاموشی طویل ہوتی دیکھ کر زوبیا کے چہرے پر تجسس کے ساتھ بیزاری پھیلنے لگی مگر تب بھی زبان سے کچھ کہنے پر آمادہ نہ ہوئی آخر خورم کو ہی ہار مانتے ہوئے دوبارہ بات شروع کرنی پڑی میں جب سے اس گھر میں شیفٹ ہوا ہوں میرے ساتھ بڑے عجیب و قریب واقعات ہو رہے ہیں کیسے واقعات زوبیا بے ساختہ بولی تھی خورم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہت اُبھرنے کو مجل اٹھی دی مگر وہ کمال مہارت سے ضبط کر گیا البتہ اپنے چہرے کو حد تل امکان سنجیدہ بناتے ہوئے پورا سرار لہجے میں بولا کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جسے کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے زوبیا کی آنکھیں حیرت اور خوف کی زیادتی سے پھٹ گئیں وہ ششتر سی خورم کو دیکھی گئی جو تیر نشانے پر لگتا دیکھ کر مزید بولا میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو بعض اوقات پیچھے کسی اور کا اکسو بھرتا ہے سوتے میں کبھی آنکھ کھلتی ہے تو لگتا ہے بیٹھ کے سرحانے کوئی کھڑا ہو لیکن یہ سب بہت اچانک ہوتا ہے بلکل پلک چھپکنے کی طرح میں اس اکس کو دیکھ نہیں پاتا اور نہ ہی وہ منظر سمجھ پاتا ہوں پس ایسے لگتا ہے جیسے وہ جھلک کسی لڑکی کی ہوتی ہے خورم کی بات ختم ہونے تک زوبیا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے وہ حقہ بقہ خورم کو دیکھے جا رہی تھی خورم ایسے کھوئے کھوئے انداز میں بات کر رہا تھا جیسے اس کی کیفیت سے بلکل بے خبر ہو کر صرف اپنی کہنے میں مگن ہو بلکل ایک ایسے شخص کی طرح جو اپنے مسئلے میں اتنا الجا ہوا ہوتا ہے کہ اسے اپنے اردگیت کا ہوش ہی نہیں رہتا حالانکہ حقیقت میں تو خورم کا سارا دھیان زوبیا کی جانت تھا وہ کس طرح اس کی باتوں پر جو کرنی ہو گئی تھی کیسے اس کی حالت غیر ہو گئی تھی ایک ایک بات خورم کی نظر میں تھی اس کے باوجود خورم نے انجان بننے کی حد کر دی اور بڑے سادہ سے انداز میں ٹھٹک کر پوچھنے لگا آپ میری باتوں کو مزاک تو نہیں سمجھ رہی نا میرے ساتھ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا بلکہ میں تو ایسی باتوں کو مانتا بھی نہیں تھا لیکن جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے میں اسے دیکھ کر اندیکھا بھی نہیں کر سکتا اگر آپ میرا مزاک نہ اڑائیں تو کچھ پوچھنا تھا کیا آپ کی گھر میں کوئی رو رہتی ہے زوبیا کا چہرہ ایک دم سے فیاد پڑ گیا اس کی حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں جیسی ہو گئی تھی اسے کچھ بھی بولنس کی قابل نہ با کر خورم تیزی سے کہنے لگا میں جانتا ہوں آپ کو میری ساری باتیں بکواس لگ رہی ہوں گی بھلا رو وغیرہ پر کون یقین کرتا ہے لیکن جس کے ساتھ کوئی انہونی ہو جائے وہ جھٹلا بھی تو نہیں سکتا ایک حقیقت جب سامنے کھڑی ہو تو پھر اس کی طرف سے لاکھ ہاکیں بند کر لو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لو اگر پھر بھی کبھی نہ کبھی اس کا سامنا کرنا ہی بڑتا ہے میری بدقسمتی یہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ صرف میں ہی دیکھ رہا ہوں گھر کے دوسرے افراد اسے میرا وہم کہہ کر مجھے جھڑک دیتے ہیں اب تو انہیں کچھ بتانا بھی بیکار لگتا ہے ان کی تان ایک ہی بات پر آ کر ٹوٹتی ہے کہ اتنے سالوں سے بلال اختر کی فیملی اس گھر میں رہ رہی تھی اگر کوئی روح یا آسیوی اس گھر میں ہوتا تو دو چار دن میں ہی یہ گھر بیچ کر چلے جاتے اس لئے آج آپ کو دیکھ کر میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں کہ اتنے سالوں میں کبھی آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ کوئی اندیکی مقلوق آپ کی گھر میں ہر وقت موجود رہتی ہے خورم دھیمے مگر بڑے اثر انگیز لہجے میں بولتا چلا گیا سوبیا تو دم و خود سے اسے دیکھے اور سنے جا رہی تھی بچپن سے لے کر آج تک اسے یہ سب سن کر یہ تمہارا وہم ہے یہ سب کہہ کر جھڑک دیا جاتا تھا بچپن سے لے کر آج تک کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا بچپن سے لے کر آج تک وہ یہ سوچ دیا ہی تھی کہ کاش کوئی ایک تو ایسا ہوتا جو اس کے احساسات کو سمجھ سکتا اور بچپن سے لے کر آج تک پہلی بار کسی نے آ کر ٹھیک وہ ہی سب کہا تھا جو وہ محسوس کرتی تھی اسے تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اور بھی ہے اس کے علاوہ جو یہ سب دیکھ سکتا ہے اسی صورتحال سے جو گزر رہا ہے جس پر گزرتی ہے وہ ہی جانتا ہے وہ بھی تو اس سب سے گزرتی آئی ہے گویا یہ سب محس اس کا وہم نہیں ہے کچھ تو حقیقت ہے تب ہی تو کوئی دوسرا بھی اس گھر میں کسی کی موجودگی کو محسوس کر رہا ہے اور صرف موجودگی کو ہی محسوس نہیں کر رہا بلکہ یہ تک جان چکے ہیں کہ اس آیا کسی لڑکی کا ہے ایک طرف اگر اسے خوشی ہو رہی تھی یہ سوچ کر کہ کوئی اور بھی اس کی سچائیوں کا گواب بن گیا ہے تو دوسری طرف اسے خول اٹھنے لگے شاہستہ خالہ اگر رہم کی بجائے حقیقت تھی تو عائشہ اختر ان کے وجود سے انکاری کیوں تھی اور ان کے ساتھ ہوئے سانہہ سے اس قدر خائف کیوں تھی آخر وہ زوبیا کو کچھ بھی کھل کر بتانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتی تھی زوبیا سوچوں کے ایک سمندر میں ڈوب گئی تھی اور خورم اس کی خاموشی کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا اسے بدھ بنا دیکھ کر آخر خورم کو مزید کہنا پڑا مجھے لگتا ہے اس گھر میں کسی لڑکی کی رور ہے جو مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن یادہ وہ کہنے ہی پا رہی کیا میں سمجھ نہیں پا رہا کیا اس معاملے میں آپ نے نہیں کوئی مدد کر سکتی ہیں خورم نے اپنے چہرے پر سارے جہان کی بے بسی سجاتے ہوئے مدد طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا وہ خود سوالی انداز میں اسے دیکھے گئی جو آج تک اپنی مدد نہیں کر سکی تھی وہ اس کی مدد کیسے کرتی ابھی اس نے کچھ سوچا بھی نہیں تھا کہ گلاس وال کی دوسری جانب سے عائشہ اکتر کو آتا دیکھ کر وہ حراسہ ہوئے آپ کو جانا ہوگا میری ممہ آ رہی ہے پلیز آپ فوراں چلے جائیں سوپیا کو یقین تھا عائشہ اکتر خورم کی بات سن کر اسے یہیں کھڑے کھڑے کھری کھری سنا دیں گی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اتنے لوگوں کے بیچ زلیل ہو تب ہی ساری ایک لاکھ پالائے تاک رہ کر وہ کھلا کر بولی خورم نے اس کی نظروں کے تاکب میں دیکھا تو ایک نہایت باوقار سی خاتون کو اپنی عمر کے مطابق بہترین فیشن کیے بڑے سبھاؤں کے ساتھ آتا دیکھ کر ترب کا آخری پتہ پھینکتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں لیکن پلیز میری مدد ضروری آپ کو اندازہ نہیں میں کتنا پریشان ہوں کیا آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتی ہیں خورم بڑی آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا زوبیا ایک پل کو جسے ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی سہن کی کسی کونے میں کچھ گھٹکا تھا اپنا نمبر اسے دینے کی خیال سے لیکن اگلے ہی پل ایک دوسرا خیال اس کی سوچ پر حاویہ آگیا سندگی میں پہلی بار تو کوئی اس کے حضبے خواہش بات کر رہا تھا وہ اس موقع کو گواہ نہیں سکتی تھی مگر اس کی قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ فوری طور پر فیصلہ کر سکے تب ہی شش و پنچ کے عالم میں بولی میرا نمبر جی ہاں آپ کا سیل فون نمبر ہو تو میں آپ سے بعد میں تفصیلی بات کر سکتا ہوں اصل میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اور آپ مل کر ضرور اس مومہ کو حل کر سکتے ہیں چاہیں کیوں مجھے یقین ہے کہ وہ روم مجھ سے جو کچھ بھی کہنا چاہ رہی ہے وہ مجھے آپ بھی کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے خورم نے اسے کشم کشم گھرا دیکھ کر ایک اور دیر پھینکا دراصل اسے یقین تھا کہ اگر آئیشہ اختر ان کی ٹیبل تک پہنچ گئیں تو پھر زوبیا نمبر نہیں دے سکے گی ایسے بھی اسے زوبیا کے پاس آئے پندرہ منٹ تو ہو ہی چکے تھے اور وہ اس کا نمبر ایک گھنٹے کی وجہ آدھے گھنٹے کے اندر ہی حاصل کرنا چاہتا تھا اسی لئے اس نے بالکل بے پر کی اڑائی تھی اصل میں اسے اتنا علم تو تھا ہے کہ اس کا نفسیاتی علاج چل رہا ہے عموماً جو لوگ ذہنی الجنوں کا شکار ہوتے ہیں انہیں اپنے آس پاس کے لوگوں سے شکایت ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے خاص طور پر ایسے کیسز میں جہاں مریض کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جو عقل و شعور سے بالکل ہی معاورہ ہو ایسے میں قرم کی یہ پیش کش کہ آپ کے بغیر مسئلہ حال نہیں ہو سکتا زوبیا کو فوراں ہی اپنا نمبر اسے دینے پر آمادہ کر دے گی اور واقعی یہی ہوا زوبیا نے گلاس وال کی دوسری جانب سے نظر آتی عائشہ اختر پر ایک نظر ڈالے اور ٹیبل پر سے اپنا پرس اٹھاتے ہوئے قدرے گھبراتے ہوئے شرمندگی سے بولی مجھے تو اپنا ذاتی نمبر زبانی یاد بھی نہیں ہے ایک طرح سے تو میں موبائل یوز ہی نہیں کرتی یہ تو بس مما نے بغیر پوچھے دے دیا ہے کہ میں اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھوں اور نہ مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے زوبیا نے پرس میں سے چھوٹا سا موبائل نکال کر ایسے اس کی جانب دیکھا جیسے وہ کسی چیز کا خالی دبا ہو کوئی بات نہیں آپ اپنا موبائل مجھے دے بھیجئے نمبر میں خود لے لوں گا خورم اجلت میں بولا زوبیا نے ایک پل کو اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کی جانب دیکھا پھر دوسری نظر لمحہ بلمحہ اپنے اور اس کے بیچ فاصلہ کم کر دی آئیشہ اختر کو جیسے فیصلہ خود با خود ہو گیا اور اس نے اپنا موبائل بے اختیار خورم کے ہاتھ پر رکھ دیا خورم نے فوراں سے پیشتر اس کے موبائل سے اپنے موبائل پر کال کی تو اس کا نمبر گھنٹی بچنے سے بھی پہلے خورم کے موبائل سکرین پر جگمگ آنے لگا اتنا سکون اتنی تسکین اتنی خوشی اسے مہنگی سے مہنگی گاڑی خریدنے پر بھی کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی جتنی اسپل زوبیا کا نمبر ملنے پر اسے میسر آئی تھی اس نے بڑی بھرپور مسکراہت کے ساتھ نمبر کو دیکھتے ہوئے لائن منقطع کر دی اور اس کا موبائل واپس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے مزید کچھ کہنا ضروری نہیں سمجھا یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا تھینکس بھی نہیں اسے جو چاہیے تھا وہ مل گیا تھا اس لڑکی کے پاس وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی چنانچہ وہ فوراں ہی دوازے کی طرف پلٹ گیا یہ اور بات تھی کہ اس کی یہ جنبیت اس کی ساری توجہ آئیشہ اختر پر تھی جنہوں نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا وہ جانے کی ان سوچوں میں گم کسی غیر مرے نکتہ کو دیکھتی چلی آ رہی تھی ورنہ ایک بار بھی اگر انہوں نے زوبیا کو دیکھا ہوتا تو اس کی میز کے پاس ایک لڑکے کو اس سے ہم کلام دیکھ کر سوالوں کی بوچھاڑ کر دیتی مگر ان کے متوجہ ہونے سے پہلے ہی خورم واپس پلٹ گیا زوبیا کا سارا دھیان آئیشہ اختر کی جانت تھا لہٰذا وہ خورم کی انداز میں اتر آنے والی سرشاری کو محسوس نہ کر سکی ورنہ اس کی گرور سے تنی گردن اور قدم بڑھانے کا فاتحانہ انداز اس کے کسی بہت بڑے مارکہ کو سر کر لینے کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا کہ دور کھڑے اس کی طرف پوری طرح سے متوجہ وہ سب لوگ سانس روکے اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئے حالانکہ جب وہ زوبیا کے پاس پہنچا تھا تب تک نمل ان دونوں کو سرسری انداز میں ہی دیکھ رہی تھی کیونکہ اسے یقین تھا زوبیا خورم کے پہنچتے ہی اٹھ کر ایسے چل پڑے گی جیسے سکول کے زمانے میں کسی کے بات کرنے کی کوشش کرنے پر واک آؤٹ کر جایا کر دی تھی مگر اسے اپنی جگہ پر ہنوز جمع دیکھ کر نمل کو حیرت ہوئی لیکن اس سے زیادہ فکر نہیں ہوئی اس نے یہی سوچا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ زوبیا کے مزاج میں تھوڑی تبدیلی آگئی ہوگی کسی انجان شخص کی کوئی ذرا سی بات سن لینے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسے اپنا نمبر بھی اٹھا کر دے دے گی مگر اس وقت تو نمل کی حیرت کی انتہان آ رہی جب زوبیا نے اپنا موبائل ہی اٹھا کر خورم کو دے دیا یہ تو اسے پتا تھا کہ خورم کوئی بھی الٹی سی دی کہانی زوبیا کو سنا رہا ہوگا اسے شیشے میں اتارنے کے لیے مگر کہانی چاہے کتنی بھی اثر انگیز ہو ایک انجان شخص کو اپنا نمبر دے دینے کے لیے رضا مند ہو جائے اپنے آپ یہ ایک حیران کن بات دی کجا کے اپنا موبائل ہی اسے اٹھا کر دے دینا اس کے قریب اگر کچھ کہنے سے پہلے ہی اس سب نمل کو ہار جانے کا علم ہو چکا تھا سنبل تو مو اور آنکھیں پھاڑے کبھی نمل کو تو کبھی دور سے آتے خورم کو دیکھ رہی تھی حیرت کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر نمل کے لیے شدید غصے کا تاثر بھی نمائی تھا جیسے کہہ رہی ہو دیکھا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا مگر نمل کو اس وقت سنبل کے غصے کی پرواہ نہیں دی وہ تو صرف خورم سے ہار جانے کی خیال سے سکتا میں چلی گئی تھی خورم شہانہ چال چلتا ان سب کے نزدیک چلا آیا حارون نے بغیر کوئی سوال کی اسے مبارک بات دینے کے انداز میں اس کی پیٹھونکی اور نادر نے کندہ دھپ دھپایا جبکہ حمید اور ویکی بظاہر خوشی خوشی آگے بڑھے جیسے اس کی کامیابی کی داستان سننا چاہتے ہوں جبکہ حقیقتا انہیں صرف اس کا اگلا قدم کیا ہوگا یہ دیکھنا تھا البتہ آسیہ وغیرہ نے اپنے قیاس پر یقین کرنے کی وجہ تصدیق کر لینا بہتر سمجھتے ہوئے بڑے بیتابانہ انداز میں پوچھا کیا ہوا خورم اس نے نمبر دے دیا آسیہ کے سوال پر خورم اس کی وجہ نمل کو دیکھنے لگا جو خود اس تفہامیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی جیسے ابھی بھی اس نے آس کا دامن نہ چھوڑا ہو اور یوں امید لگا رکھی ہو کہ خورم کا چہرہ اور آنکھوں دیکھا وہ سارا منظر ایک غلط فہمی ہو اور خورم اپنی شکست کا اعتراف کرنے والا ہو تم لوگوں کو کیا لگتا ہے خورم نے الٹا انہی سے پوچھا بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ اس نے اپنا نمبر دے دیا ہے جب ہی تو اپنا موبائل دیا تھا ایک اور لڑکی خوشی خوشی بولی جیسے خورم کی بجائے وہ خود شرط جیت گئی ہو تم لوگ صرف بظاہر دیکھ کے منظر پر یہ سارے اندازے لگا رہے ہو جبکہ میں تو وہاں جانے سے پہلے ہی اس یقین کے ساتھ گیا تھا کہ مجھے اس کا نمبر مل جائے گا خورم نے بڑے شہانہ انداز میں کہا تو آسیہ سمیت وہ ساری لڑکیاں اس کے گد جمع ہو گئیں اور سوالات کرنے لگیں مگر یہ سب ہوا کیسے تم نے ایسا کیا کہہ دیا جو اس نے اتنی آسانی سے نمبر دے دیا کیا تم اسے پہلے سے جانتے تھے لگ تو ایسا ہی رہا ہے ورنہ کوئی لڑکی ایک اجنبی کو اس طرح اپنا نمبر کیوں دے گی ان سب کے سوالوں پر خورم نے ان کی جانب دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا بلکہ بددستور نمل کو ہی دیکھتے وہ اپنے مقصود اعتماد بھرے لہجے میں بولا کوئی لڑکی ایک اجنبی کو اس طرح اپنا نمبر نہیں دے سکتی لیکن یہاں اس کے مقابل کوئی یا کسی نہیں تھا بلکہ خورم حسن تھا اور خورم جس کام کو کرنے کا تھان لے پھر وہ چاہے کتنا بھی ناممکن نظر آئے خورم حسن اسے ممکن بنا ہی لیتا ہے نمل ساکت نظروں سے اس کا مگرور رویہ دیکھ رہی تھی اب بھلا اس کے پاس کہنے اور سننے کے لیے بچہ ہی کیا تھا مگر خورم اتنی آسانی سے پیچھا کیسے چھوڑ سکتا تھا وہ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کے مقابل آگ کھڑا ہوا اور اپنا موبائل اس کی جانے پڑھاتے ہوئے بولا وہاں لڑکی ابھی بھی وہیں بیٹھی ہے یہ اس کا نمبر ہے کال ملا کر دیکھ لو تاکہ اسے فون رسیب کرتا دیکھ کر تمہیں اپنی ہار کو قبول نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہ مل جائے نمبر اپنی جگہ سے ہیلی تک نہیں وہ خاموشی سے اس کی آنکھوں میں فتح کے نشے کو ہلکورے لیتا دیکھتی رہی جس میں ہر گزرتے پل کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا کیونکہ ہر گزرتا پل خورم کو بتا رہا تھا کہ اس نے نمبر کو کس پوری طرح سے لا جواب کیا ہے کہ وہ بت بن کر رہ گئی ہے کیا ہوا کچھ بولو گی نہیں خورم نے معصومیت سے پلکیں چھپکائیں شاید تمہیں یاد تو تم نے کہا تھا شرط ہارنے کی صورت میں میں جو کہوں گا تم وہ کرو گی تو اس سے پہلے ذرا کنفرم تو کر لو کہ آیا تم واقعی ہار گئی ہو کیا میری کوئی چال ہے خورم کے کہنے پر نمل نے تو کوئی حرکت نہیں کی البتہ سمبل نے ایک جھٹکے سے موبائل خورم کے ہاتھ سے چھین لیا یہ جو لاسٹ ریسیوڈ کارل ہے یہی اس کا نمبر ہے نا سمبل کے لہجے سے اس کا پوری طرح تپا ہونا صاف ظاہر ہو رہا تھا ہاں خورم نے زیرے لب انسکراتے ہوئے کہا تو سمبل نے کارل کا بٹن پوش کر کے موبائل کان سے لگا لیا نمل کا دل چاہا اسے یہ سب کرنے سے روک دے خورم جیت چکا تھا اور انہیں اس حقیقت کو چاروں ناچار تسلیم کرنا تھا اس سے انکاری ہو کر وہ اپنا مزید تماشا نہیں بنا سکتی تھی مگر وہ یہ سب نہ کہہ سکی سمبل کو اسی پر غصہ آ رہا تھا کہ نمل نے خورم سے شرط لگائی ہی کیوں تھی اب اسے اس وقت ٹوکنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ سب کے بیچ میں نمل پر چڑھائی کر دے کیونکہ موبائل کان سے لگائے وہ بڑی بیچینی سے زوبیا کو فون اٹھاتا دیکھنے کی منتظر تھی گلاس وال کے پار جب زوبیا نے گھنٹی بجنے پر موبائل اٹھا کر اس کی سکرین کی جانب دیکھا اور کارل رسیب کر کے ہیلو کہا تو سمبل کا سارا غصہ نمل پر نکلنے کے لئے اتاولہ ہو گیا اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ نمل کو کچھا چبا جائے زوبیا نے دو تین بار ہیلو ہیلو کہا تو خورم نے موبائل سمبل کے ہاتھ سے لے کر اپنے کان سے لگا لیا اور اسی محضب لہجے میں بولا جس میں زوبیا سے مخاطب تھا ہیلو میں خورم حسن بات کر رہا ہوں آپ کا نمبر سیف کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا میں آپ کا نام تو پوچھا ہی نہیں زوبیا نے ایک نظر اپنے سامنے پیٹھی عائشہ اختر پر ڈالی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی ان کا دھیان جانے کہاں تھا وہ ٹیبل پر دونوں کوہنیاں رکھے اپنی انگوٹھی گھمائے جا رہی تھی زوبیا کو ان کے رویے پر قدر حیرت ہوئی انہیں تو اس کا موبائل بجنے پر ہی زوبیا کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے تھا اور اپنی عادت کے مطابق فوراں انکوائری کرنی چاہیے تھی کس کا فون ہے کس سے بات کر رہی ہو کون ہے وغیرہ وغیرہ مگر وہ نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی زوبیا نے بہت آہستہ سے اپنا نام بتا دیا تو دوسری طرف خورم نے مزید کچھ کہے بغیر صرف اس کا نام تہراتے ہوئے موبائل آف کر دیا زوبیا موبائل فوراں بند کرنے کے بعد اس نے ایک پر پھر نمل کو دیکھا تم نے تو صرف نمبر پوچھنے کو کہا تھا میں نے تو نام بھی پوچھ لیا ہے پھر سنبل سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا کیا نام بھی کنفرم کرنا ہے سنبل صرف خورم کو دیکھ کر رہ گئی اب بھلا اس سے کیا کہتی نام تو اسے معلوم تھا لیکن شاید زوبیا سکول کے زمانے جیسی ہوا کرتی تھی فیسی مزاج کی نہیں رہی تھی ورنہ یہ شاید نمل کبھی نہ ہاتھی سنبل نائے خورم پر سے نظریں ہٹا کر ایک بھر پھر خاموش کھڑی نمل کو دیکھنے لگی تو خورم بھی نمل سے ہی مخاطب ہوتے ہوئے بولا ہاں تو اپنی شاید یاد ہے تمہیں یا مجھے یاد دلانی ہوگی خورم کے سوال نے جیسے نمل کی مشکلہ آسان کر دی اس نے ایسے پلک چھپکا کر خورم کو دیکھا جیسے نین سے بیدار ہوئی ہو شرط اب تو بھی وہ کرنا ہوگا جب میں کہوں گا خورم اس کی خاموشی ٹوٹنے پر شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے مسکرا کر بولا نمل نے ایک نظر اپنے اور خورم کی دوستوں پر ڈالی جب بڑے ان ہماک سے ان کی گفتگو سن رہے تھے پھر خورم کو دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بولی کون سی شرط مجھے تو کوئی شرط یاد نہیں آسیا وغیر اپنی جگہ اچھل پڑی آخر کو خورم نے اتنا بڑا تیر مارا تھا اسے کچھ تو کمپلیمنٹ ملنا چاہیے تھا حیرت تو خورم اور اس کے دوستوں کو بھی ہوئی تھی نمل سے اس درجہ وعدہ خلافی کی انہیں قطن امید نہیں تھی مگر اس سے پہلے کہ خورم کچھ کہتا آسیا غصے سے اس کے نزدیک آ کر اس نائنصافی پر تنک کر بولی یہ تم کیا کہہ رہی ہو نمل this is not fair تمہیں اگر شرط پوری نہیں کرنی تھی تو وعدہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا ہاں اور کیا آخر اتنا مشکل کام کیا ہے خورم نے اب تمہیں بھی اس کی بات ماننی ہوگی ایک اور لڑکی نے بھی آسیا کی طرح خورم کے سامنے اپنے نمبر بڑھانے چاہے تو جیسے ان سب کے درمیان ریس لگنی شروع ہو گئی جو تیسری لڑکی کو بھی بڑے جذباتی انداز میں کہنا پڑا بلکل یار ویسے بھی خورم مانگے گا ہی کیا کوئی جان تو نہیں لے لے گا نا نمل نے بمشکل خود کو کہنے سے روکا کہ جان لے لے تو زیادہ اچھا ہے وہ تو کچھ ایسا کہے گا جو اسے سب کے بیچ تماشا بنائی یا اسے سخت ناغوار گزرے پھر بھلا وہ جانتے بوچتے خورم کو خود پر ہنسنے کا ایک اور موقع کیوں دیتی اسے اس بات کی قطن پرواہ نہیں تھی کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے سب اسے تانے ماریں گے یا اس کی اصول پسندی پر حرف آئے گا ایک ایسے شخص کے سامنے اپنی زبان سے پھر جانا اس کے نزدیک کوئی عیب کی بات نہیں تھی جو اس کے صاف انکار کے باوجود زبردستی اس کے ساتھ شادی کرنے پر طلا ہوا تھا جس نے شادی جیسے مقدس رشتے کو ایک مزاق سمجھ لیا تھا اور اپنے والدین اور اس کے والدین تک کو اس گھڑیاں مزاق کا حصہ بنا لیا تھا اس بات سے قطن نظر کہ کل کو اس کے اس فیصلے کا کیا انجام ہوگا اور اس انجام پر ان سب کی کیا تاثرات ہوں گے اسے اگر فکر تھی تو صرف اور صرف اپنی انا کی تو بھلا نمل کو اس کے ساتھ وعدہ خلافی کر کے شرمندگی کیوں ہوتی چنانچہ اپنے وعدہ سے دست پردار ہونے کو وہ اپنے لئے بلکل جائز سمجھتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ خود اعتماد لہجے میں بولی میں اتنی بے وکف ہوں بھی نہیں کہ اس کے جان مانگنے پر اپنی جان دے دوں ایک فضول سی شرط اگر یہ جیت گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کی غلام ہو گئی ہوں اور یہ جو کہے گا میں کر گزروں گی نمل نے بتتمیزی کی حد کر دی تھی خورم حیران پریشانوں سے دیکھ رہا تھا اس کے لہجے پر اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا اتنے لوگوں کے بیچ میں نمل کا یہ لہجہ اور گفتگو سے اپنی توہین لگی تھی سب جان دے تھے وہ اس کی منگیتر ہے ایسے میں ان کے درمیان دوستی یا محبت ہونا تو دور کی بات تھی وہ تو خورم سے سیدھے مبات بھی نہیں کر رہی تھی خورم کے دوست تو پہلے ہی سب کچھ جان دے تھے مگر ان لڑکیوں کے لئے نمل کا رویہ واقعی ناقابل فہم تھا وہ کچھ خوشتی نظروں سے ان دونوں کی چہرے پڑھنے کی کوشش کرنے لگیں اور جب کچھ اخذ نہ کر سکیں یا جو جان پڑھیں تھی اس کی تصدیق کے لئے آسیا نے تو پوچھ بھی لیا کیا بات ہے نمل کیا تم دونوں کا کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا ہے پڑی اکھڑی اکھڑی ہو تم خورم کے ساتھ اگر خورم کے برا مان جانے کی فکر نہ ہوتی تو یقینا یہ سوال آسیا اس سے بھی برے اور مختلف انداز میں کرتی مگر اب بھی اس کا سوال خورم کو سخت ناگوار لگا تھا لیکن اس وقت کچھ بھی کہنا فضول تھا جو بھی جواب دینا تھا وہ نمل کو دینا تھا اور اس سے کسی مروت اور لحاظ کا پاس رکھ کر جواب دینے کی خورم کو کوئی امید نہیں دی مگر خورم کی توقع کے برعکس نمل نے فورا اپنے اور اس کے بیچ سب دستی کی منگنی کا اطراف کرنے کی بجائے کچھ لمحے خاموش رہنے میں صرف کر دیئے اور یہ کچھ لمحے سنبل کے لئے بہت تھے اسے بھی خورم کی طرح نمل سے ہر بات کی امید تھی چنانچہ وہ نمل سے پہلے بول پڑی بھئی اگر جگڑا بھی ہوا ہے تو وہ دونوں خود آپس میں نمٹا لیں گے سوٹ آؤٹ کر لیں گے تمہیں ٹانگڑانے کی کیا ضرورت ہے سنبل کو کہتے ہی اپنے لہجے کی تلقی کا احساس ہو گیا تو وہ فوراں ہی خوش مزاجی سے کہنے لگی کتنی دیر ہو گئی تم لوگوں کو آئے بھی اور تم سب یہیں کھڑے ہو چلو اندر چل کر بیٹھو تم سب نے تو دلحہ کو بھی نہیں دیکھا ہوگا اس کی بات پر ایک لڑکی جسے چونکتے ہوئے بولی ہاں دیکھو نا رمیلہ بھی کیسی پاگل ہے اس کے پاس اپنے مگیتر کی موبائل میں کوئی پکس ہی نہیں ہے دراصل وہ کینیڈا میں رہتا ہے نا اس لئے رمیلہ نے اسے خود بھی نہیں دیکھا ہے آسیا نے صرف اپنی معلومات جھاڑنے کے لئے کہا ورنہ اس کی سوچ بھی وہی تھی جو اس کے پاس کھڑی شہناز کی دی آج کل ایسی شادیاں کہاں ہوتی ہیں اور کینیڈا کونسا دور ہے کہ ایک تصویر نہ آسکے رمیلہ جھوٹ بولتی ہے ورنہ تو آدھی آدھی رات تک نیٹ پر بیٹھ کر باتیں بھی کرتی ہوگی نمل اور سنبل بس ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں سنبل نے جس مقصد کے تحت یہ ذکر نکالا تھا وہ پورا ہو گیا تھا آسیا خورم اور نمل کے بجے رمیلہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی لہٰذا اب رمیلہ کی طرف تاریخ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہیں وہ ایک بار پھر اسی موضوع پر نہ آ جائے جس سے اسے ہٹایا تھا خورم بھی اس موضوع کو بدلتا دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا البتہ حمید اور ویکی آنکھوں سے اشارہ کر رہے تھے آخر وہ اتنی بڑی شرط جیتا تھا اور جتنے کے باوجود خاموش کھڑا تھا اسے نمل سے کچھ تو منوانا چاہیے تھا مگر خورم جان بوجھ کر ان کے اشارہ کو اندیکھا کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نمل کو کسی کام پر مجبور کرنا آسان نہیں وہ اگر زیادہ زید پر آگئی تو خورم کو سب کے سامنے زلیل کر کے رکھ دے گی اور وہ اس مقاولے پر پوری طرح یقین رکھتا تھا کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے اس وقت نمل کو چھڑنا خود اپنے پیر پر کل ہاری مارنے کے مدرادف تھا کیونکہ اس وقت اس سے کچھ منوانا ناممکن اور اپنی بیزتی کرنا این ممکن تھا چنانچہ وہ اتنی بہترین شرط جیت کر بھی فیلحال بالکل انجان بنا کھڑا تھا یہ اور بات تھی کہ اس نے تہیہ کر رکھا تھا نمل کو مزہ ضرور چکھائے گا جو اتنی دھٹائی سے اپنی بات سے مگر گئی آسیہ وغیرہ نے اندر جانے کے لئے قدم بڑھائے تو خورم کا دل چاہا کہیں سے واپس پلٹ جائے مگر یہاں آنے سے پہلے وہ حمیر وغیرہ کے سامنے خاصی جوش و خروش کا مظاہرہ کر چکا تھا اس لئے بغیر کھانا کھائے الٹے کدموں لوٹ جانے پر سب یہی سوچتے کہ وہ دل پر داشتہ ہو کر جا رہا ہے اور کوئی اس سے ہمدردی کرے یا اس پر درست کھائے اس کا مزاک اڑا یہ خورم کو ہرکیز گوارہ نہیں تھا تہازہ وہ بھی مارے باندھے اندر ایک ہی جانے بڑھ گیا مگر نمل کے پاس سے گزرتے وہ اپنی عادت کے مطابق بولے بغیر نہ رہ سکا مجھے پتا تھا تم ہارنے کے بعد اپنے وعدے سے ایسے ہی مکر جاؤ گی مجھے تم سے کچھ منوانا تھا بھی نہیں تم نے چیلنج کیا میں نے عادت کے مطابق قبول کر لیا اور عادت کے مطابق ہی جیت بھی کیا اب تم اپنی جھیپ مٹانے کے لئے اتنے مشکل کام کو بھلے ہی ایک فضول چیلنج کہو یا سب کے سامنے اپنی بات سے پھر جاؤ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ویسے بھی مجھے تم سے منوانا ہی کیا تھا تمہیں تو ویسے بھی مستقبل میں میری ساری باتیں ماننی ہیں پھر اگر اپنی انا کی تسکین کیلئے تم ایک تو چھوٹے مزاق پر سیریس ہو کر انہیں رد بھی کر دیتی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے تمہیں معلوم تو ہے میری عادت میں کہتا ہوں نا خورم نے لاپروائی سے کندے اچ گیا اور اس کا جواب سنے بغیر آگے بڑھ گیا تو نمل اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے صرف سر جھٹک کر رہ گئی جس پر سنبل نے ان سب کے ہٹ جانے کے بعد بڑی سنجید کی سے کہا کیوں آئندہ کے لئے مسائل کھڑے کر رہی ہو کیا مطلب نمل واقعی نہیں سمجھی خورم ٹھیک ہی کہہ رہا تھا آئندہ تمہیں اس کی ہر بات ماننی ہے پھر کیوں اسے اپنے خلاف کر رہی ہو کہ باقی کی زندگی اپنے روائیوں کا حساب دیتے ہوئے گزر جائے ایسا تب ہوگا جب خورم اسے شادی کرنے میں کامیاب ہوگا نمل نے ایک ایک لفظ جبا کر کہا تو کیا تمہیں نہیں لگتا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا سنبل نے الٹا اسی سے پوچھو اور اس سے پہلے کہ نمل کچھ کہتی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ بولی ابھی تک تو خورم وہ کہہ رہا ہے جو کر رہا ہے کہیں کسی بھی مقام پر اسے ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا اس کی بات پر نمل نے چاہا کہ وہ کچھ کہیں مگر جیسے کہنے کے لئے کچھ بچہ ہی نہ ہو وہ کچھ دیر سنبل کو دیکھتے رہنے کے بعد اندر کی طرف پڑ گئی تو سنبل بھی گہرہ سانس خارج کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی